مجلس نمبر 48 راول پنڈی سے ہمارے علی العاصن نکوی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں شاہ جی زیادہ کیمنیل وکھو لوگ اداس نے توڑی شکل دیکھنے آستے ہیں مسکر آکے تو یہ لوگ ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں یہ جہلم کے رہنے والے نہیں ہیں یہ یہاں سے تقریباً سو کلومیٹر سے زیادہ ان کا گھر دور ہے تو وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصہ نہیں آسکے پیسے بھی ریگولر نہیں آتے ہیں کبھی کباری آتے ہیں تو بغیر کسی تفصیلات کے اللہ کا نام لے کے آپ شاہ جی ہیں تو پھر آپ سوال اندازہ کر لیں گے کس قسم کے ہوں گے جی اللہ کا نام لے کے جناب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کوئس جنہ جی کہ اکثر ہنفی علماء کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہر شیخ قرآن و عدیث سے ہی ثابت ہے تو بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ بہنس علال جانور ہے اور ان علماء کے بقول بہنس کو تو فقہ انفی ہی نے علال کیا ہے کیا یہ بات درست ہے یہ بات سو فیصد غلط ہے اور جس طریقے سے باقی چیزوں میں انہوں نے پبلک کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں کہ جی وہ رف الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بھت رکھ کے آتے تھے اسی طریقے سے یہ بھی ایک کہانی انہوں نے کرائی ہے ان سے صرف یہ سوال پوچھیں کہ امام انیفہ رحمہ اللہ تعالی یا فقہ انفی سے پہلے کہ دنیا میں بھینس کوئی نہیں تھی موجود اور اگر ہے تھی تو اس وقت کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا بھئی اجمع امت ہے اس معاملے کے اوپر کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم کے اندر داخل ہے کتاب الاجمع جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو یونینمسلی ایگریڈ اس امت کے اندر ابن المنظر کی کتاب ہے اس میں انہوں نے تمام اجمعی جو عقیدے ہیں مسلمانوں کے اور فقی مسائل لکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اجمع ہے اس بات کے اوپر کہ گائے جو ہے اور بھینس یہ ایک ہی عقم کے اندر داخل ہیں گائے جو ہے وہ عرب کا جانور ہے سب کانٹینٹ میں بھینس پائی جاتی ہے عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی اس لیے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اس کو قرآن و سنت کے اندر ڈریکٹلی اڈریس نہیں کیا گیا لیکن ظاہر ہے قرآن و سنت تو رولز اور ریگولیشن کا نام ہے اور انہی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے فیصلہ ہو جاتا ہے اور قرآن حکیم کے اندر کٹیگوریکل اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز منشن کر دی ہے اس حوالے سے حلال و حرام کے پوائنٹ اپ یو سے وہ آیابی میں ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک اصولی بات سمجھا دوں سب کو جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دلیل اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ آپ کسی ایسی بات کو کلیم کر رہے ہیں ہوں جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہو وہ ایک بڑی مشہور یہ اریجنل لطیف ہے کہ ایک اسی طریقے سے ایک ہنفی بھائی تھے انہوں نے کتاب و سنت پہ آئے وے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو قرآن و سنت سے کہ بحیث حلال ہے تو میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ دوں گا اس نے کہا میں تمہیں دو لاکھ روپیہ دوں گا تم کتاب و سنت سے بہنز کو حرام ثابت کرو پھکی دیتی نا انہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہر چیز جو کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنی اصل میں حلال ہے یہ قرآن کا رول ہے جب تک کہ اسے حرام نہ کیا جائے ہر چیز کے بارے میں یہی رول ہے اور اس کے ثبوت کے اندر وہ بڑی مشہور حدیث ہے اور وہ اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ہے جو سورة الانام کی آیت نمبر 145 ہے میں وہ آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو ابو دعوت کی وہ حدیث بھی سناتا ہوں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الانام کہتے ہیں مویشیوں کو ہے مویشی سبزی خور جن کو ہم یعنی اپنی لینگوش میں کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں سے مگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہیں اور وہ یعنی بات کس سے سٹارٹ ہوئی کہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے بتا دیئے باقی سب کچھ حلال ہے اگر قرآن اور عدیس میں کئی لکھا ہے کہ بحث حرام ہے پھر تو فقہ انفی نے حلال کی ہے ٹھیک ہے تو یہ رول میں بتا رہوں قرآن سے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے پینے والی چیزوں میں جو وحی کے ذریعے مجھے بتائے گی اللہ سوائے این یکون مائتہ کہ مردار چیز ہو خواہ حلال چیز بھی ہو مردار ہو تو وہ حرام ہوگی باقی سورت المائدہ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ وہ ایسی حلال چیز بھی جو گلہ گھونٹ کے ماری جائے یا بلندی سے گر کے مر جائے یا اس کے سر پہ پتھر مارا یعنی وہ زبا کے بغیر جو ہوگی نا وہ حلال چیز بھی حرامی ہوگی او دمن یا پھر خون اور یہ کونسا خون او دمم مصفوحا رگوں سے بہتا وہ خون یعنی جو خون زبا کے وقت نکلتا ہے وہ خون آپ نہیں پی سکتے ایک وہ خون ہے جو گوش کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے وہ حلال ہے جو اس وقت بے رہے نا رگوں سے وہ خون پینا حرام ہے لیکن وہ خون فی نفسی ہی خود پاک ہے ابودود میں حدیث مجود ہے ایک صحابی کو یعنی تیر لگا تھا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی پورا جسم ان کا خون سے بھر گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ بھی تمہارا وضوح ٹوٹ گیا امام حریفہ کا اس میں شاز قول ہے باقی سارے ائمہ قائل ہیں کہ خون فی نفسی پاک بھی ہے اور اس کے نکلنے سے وضوح بھی نہیں ٹوٹتا لیکن اس کو پینا حرام ہے ٹھیک ہو گیا جی تو فرمایا جا رہا ہے دوسری چیز او لحم خنزیر یا پگ یعنی سور کا گوشت خنزیر کا گوشت یہ یعنی پلید چیزیں ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے یہ کہ تم کسی ایسی حلال چیز کو بھی کھاؤ کہ جس کے زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو اب یہ لقص ہے ڈیٹیل ٹاپک ہے میں اس طرف نہیں جاتا سب کو یہ بات پتا ہے اللہ کے نام کی سب کرتے ہیں قربانی بھی اور زبا بھی فمنطر غیر باغیوں ولا عاد لیکن ساتھ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ازدراری کیفیت میں ہو مجبور ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ باغی نہ ہو اور ایک حد کو تجاوز کرنے والا نہ ہو یعنی وہ چسکے کے لیے نہیں یعنی جتنا بس جان بچانے کے لیے حرام کھانا ہے اتنے ہی کھائے یہ نہ ہو کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے اس سے بڑھ کے تو صورت النحل کے اندر آئے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں اگر دل ایمان کے اوپر ہے تو حرام چیز تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن دل میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور ایک خاص حادثے آگے نہیں بڑھنا ٹھیک ہو گئے ٹھیک؟ تو یہ یعنی اصول بیان کر دیا گیا اسی کے کونٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سننبی دعوت کے اندر بھی المستدرق للحاکم کے اندر بھی موجود ہے اور امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو پسندیدگی کی وجہ سے کھالیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر حرام کا فیصلہ کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور پھر پیغمبر کے ذریعے حلال کردہ چیزیں جو اللہ کی تھی ان کو حلال ٹھہرائے گیا اور جو حرام کردہ چیزیں تھی ان کو حرام ٹھہرائے گیا اور پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جن کے بارے میں شریعت نے خموشی اختیار کی ہے اس میں تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا جس پہ خموشی اختیار کی گئی ہے اور پھر یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی سورة النام کی آیت نمبر 145 پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تو حرام کسی چیز کو نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کی جو میرے رب نے مجھے بتائی ہیں اور وہ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کی شکل میں اس کے اوپر اجماع ہے اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے ٹھیک ہوگا المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے امت کا اجماع محفوظ رہے گا پھر المصنف ابن عبی شہبہ میں بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ٹونٹی ٹو تھوزنڈ نائن ہنڈرڈ نائنٹی جو ہم نے اپنے منجبے بھی لکھے لگائے ہیں کہ قاضی شرح کو خط لکھا کوفہ کے قاضی کو سیدنا عمر نے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر اس میں نہ پائے اس کے بعد سنت میں تلاش کر سنت میں بھی نہ ملے پھر تم امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس کو لے کے چل دی ہے اس میں بھی نہ پاؤ پھر آخر میں اجتہاد کرو اور اگر نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے تم پر لازمی نہیں اجتہاد تو خوبصورتی اسلام کی ہر بندے نے اپنا کرنا ہے تو یہ بحیث کے حلال ہونے کے اوپر اجماع بھی ہے اور قرآن و سنت کا اسلوب اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے اس حوالے سے اجماع خود سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو میں نے کہا نا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا وہ سورت المائدہ کے سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی گیارہ چیزوں کا اس حوالے سے ذکر کیا وہ آپ ڈیٹیل سے خود پڑھ لیجئے گا اور سورت المائدہ کے سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ منشن کر دیا ہے پہلی ہی آیت کے اندر اور سورت المائدہ کو یاد رکھئے گا یہ سورت البکرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے اور اس کے فائنل احکام سورت المائدہ یہ آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے اسی میں وہ آیت ہے یعنی آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا اس کی پہلی آیت سورت المائدہ کی اس میں یہ الفاظ بلکل کیٹاگوریکل موجود ہیں او حلت لکم بہیمت الانعام حلال کر دیئے گئے ہیں تمام مویشی بے زبان جانور تمہارے اب یہ بہیمت الانعام کے اندر گائے بھی آتی ہے بے زبان مویشی ہے وہ کوئی درندہ تو نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہیں صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نوکیلے دانتوں والے جو درندے ہیں نا وہ حرام ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے درندے نوکیلے دانتوں والے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں تو وہ اب آپ دیکھ لیں اقاب ہو گیا چیل ہو گیا کواہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں اب درندوں میں آپ بار بار یہ نہیں بتانے کی ضرورت کہ شیر بھی حرام ہے ریش بھی حرام ہے وہ سارے درندے وہ سب کو پتا ہے یہ کہتے ہیں کہا لکھا میں تو انہوں پھکی دینا ہوا امام ابو نیفہ رحمہ اللہ یا ان کے ماننے والوں میں سے آج تک کس فقہ کی کتاب میں کینگرو کے بارے میں لکھا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے آپ کہتے ہیں نہیں قرآن عدیس میں سے بحث نکالیں آپ فقہ نمی میں سے کینگرو نکالیں میں کینگرو کے بارے میں حکم بتاتا ہوں تو آپ سارے میرے مقلد ہو جائیں کیونکہ امام ابو نیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا اس ٹیم تو اسٹریلیت تک تو مسلمان پہنچے نہیں ہوئے تھے تو کینگرو بھی مویشی کے اندر ہی آتا ہے ہاربی ورس ہی ہے نا وہ کورنی ورس تو نہیں ہے کورنی ورس کہتے ہیں جو گوشت خور ہیں اور ہاربی ورس جو ہے سبزی خور ہوتے ہیں اور ایک اومنی ورس ہوتے ہیں دونوں قسم کے سور جو ہے نا وہ اومنی ورس ہے وہ گوشت خور بھی ہے سبزی خور بھی ہے اس لیے قرآن پاک میں کم از کم چار جگہ پہ یہ کلیر کرنا پڑا کہ یہ ایسا سبزی خور ہے جو کے ساتھ گوشت خور بھی ہے اس وجہ سے یہ حرام بھی ہے اور بھی خیر ہے اس کی کئی ایک ٹیکنیکل روانی ریزنز ہیں وہ ایک چسکے والا ٹاپک ہے ہم تو اس وقت ٹیکنیکل ڈسکیشن کر رہے ہیں نا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں تو یہ اس میں کلیر کٹ آ گیا کہ جو بہیمت الانعام ہے یعنی بے زبان چوپائے مویشی یہ سارے حلال ہیں البتہ چونکہ عرب کے اندر بحیث نہیں پائی جاتی تھی اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں اور انگلیش میں بفیلو کہتے ہیں اور گائے کو انگلیش میں کاؤو کہتے ہیں اور عربی میں بقارہ ٹیک ہے انہاں نے ایک مولوی گلو کچھ ہے بقرہ تھا مطلب کیا وہ کہتا ہے بقرہ علماء سے پوچھ پوچھ کے یہ چلنا چاہ رہے تھے وہ سر پنجابی علیہ بقرہ ہو رہا ہے عربی علیہ بقرہ ہو رہا ہے وہ گائے نو کہندہ نے اقاب دوسری کہنچی علیہ البقرہ پہری جو سورت ہے دیباچے کے بعد سورت الفاتح کے بعد سورت البقر ہے تو اس میں گائے کا ذکر ہے تو گائے بھی یعنی بے زبان چھپایا ہے مویشی ہے بھیانس بھی اسی کے حکم کے اندر داخل ہے تو یہ یعنی ایک نٹی گریٹیس پکٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں تو میں بتاتا ہوں کہ کینگرو کا میں نے کیا ہے تو آپ سارے میرے مقلد ہو کہ یہ وہاں انیفہ کو بھی نہیں پتت تھا یہ تو انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی ہے اور کینگرو کو حلال بتا دیا جناب اے جدوی ان بھیانس کا آپ سے پوچھے نا تو اسی کو کینگرو دے بارے دس ہو ہم تو قرآن سے بتاتے ہیں کینگرو کے بارے میں بھیانس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بہیمت الانام حلال ہے اب چونکہ بہیمت الانام عرب کی سرزمین کے اندر جو تھے وہ چار قسم کے پائے جاتے تھے اس کا ذکر بھی سورت الانام کا سورت الانام کا مطلب ہی مویشی ہے تو سورت الانام کے اندر یہ جو میں نے پہلے تو 145 نمبر آیت پڑھی تھی نا اگر اس سے دو آیات آپ پیچھے آجائے نا سورت الانام کے اندر آیت نمبر 143 تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقاعدہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سے بہیمت الانام ہے جو حلال کیے گئے ہیں ہاں سمانیت ازواج اللہ نے فرمایا ہے وہ جوڑوں سمیت آٹھ بنتے ہیں چار ہیں اور ہر ایک میل فی میل مل کے آٹھ ایک جوڑا تو بن گیا بھیڑ کا یعنی بھیڑ اور اس کا میل اور دوسرا بن گیا بکری اور اس کا میل تو یہ دو ہو گئے بہیمت الانام اس کے بعد آگے چل کے پھر آتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِثْنَئِنِ وَمِنَ الْبَقَرِثْنَئِنِ اور اونٹ کے میں بھی نر اور مادہ اور اس کے بعد جو ہے وہ بقرا یعنی گائے میں بھی نر اور مادہ یعنی سورت الانام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بے زبان مویشی گنوائیں وہ چار ہیں بھیڑ بکری اونٹ گائے وہ کہتے ہیں بیس کا ذکر نہیں تو سر ہیرن کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے فکی انٹی وینام تو ہیرن کہاں لکھا ہوا ہے بھئی اس میں شامل ہے وہ بھی بہیمت الانام ہے سبزی کھو رہا ہے ٹھیک ہو گئے جی تو اس کے اندر شامل ہوگا تو جس طریقے سے بکری کے اوپر آپ اس کو کیاس کہہ لیں یا اجتحاد کہہ لیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے رہے ہیں ہم تو اس کو کیا ستاعت والی بات ہی نہیں ہے تو کلیر کٹ مویشی ہے اسی طریقے سے جاموس جو ہے یعنی ڈینس وہ گائے کے حکم میں داخل ہے تو جتنے بھی مویشی ہوں گے سبزی خور ہوں گے سوائے اس مویشی کے جسے خنزیر کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی اومنی ورس ہے مویشی پلس گوشت خور ہے وہ تو حرام ہے باقی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کٹیگوریکل ڈسین کر دی ہے لہٰذا اب اس میں نٹی گریٹیس کو تلاش کرنا اور یعنی بال کی خال اتارنے کی کوشش کرنا اور اس طریقے سے کہنا جی بتاؤ قرآن دی اس میں کہاں لکھا وہ ہے ٹھیک ہے تو پھر تو ہم حق بجانبے کہیں بتاؤ فکہ پوری فکہ نفی میں کینگرو کے بارے میں کہاں لکھا وہ ہے آپ کے بزرگوں کو تو کینگرو کا فتح ہی نہیں تھا یہ تو آج کے لوگ بتا رہے ہیں تو آج کے لوگوں نے کون سے تیس مارخان ہے بہیمت الانام میں جو چیز آئے گی وہ حلال ہے چاہے بھینس ہو کینگرو ہو چاہے وہ ہیرن ہو تو یہ خام خام مطلب نہ اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ مزاک اڑاتے ہیں اور پھر فکہ نفی کے اوپر ان کا اس طرح کا رلائے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہر بات کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو کتاب و سنت کے مطابق چلیں لیکن یہ کہتے ہیں فکہ نفی کی ساری بنیادی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے ایبن جو ان کے بزرگ گئے ہیں تصوف کی کتابوں میں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ شیخ احمد صلی اللہ نے کہتے ہیں یہ ہزار سال کا مجدد علاقہ ہزار سال کے مجدد والی کو عدیس ضعیف بھی کونی دنیا میں کہیں مجود یہ عدیس بھی انہوں نے خود گھڑی پہلے اپنے مختبات میں ان سے پوچھا گیا آپ ہزار سال کے مجدد ہیں ابو دعوت کے اندر حدیث مجود ہے حاکم کے اندر بھی مجود ہے اور المستدل حاکم میں اور امام زابی نے بھی موافقت کیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا جیسے پہلی صدی کے اندر تو متفق ہے سب کے سب امہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو ایک ہجری پہ ایک پہلے پہ متفق ہے اور آخری پہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر درمیانہ لے سارے نے اپنے وخرے وخرے لیں پہلا اور آخری ایڈ ہے تو ان سے اس وقت علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ تو سو سال کا مجدد ہوتا ہے ازار والا کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا میں کہہ رہے ہیں وہاں ازار اللہ ہوند ہے تو انہوں نے کہا اس کا مرتبہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کا مرتبہ ویسی ہوتا ہے جتنا فرق سو اور ازار میں ہوتا ہے سو اور ازار میں جتنا فرق ہے اتنا ان کے مرتبوں میں فرق ہوتا ہے ایک عدیس خود سے گھڑی پھر اس میں رنگ بھرے اس لیے کہتا ہے مجدد الف ثانی اگلے ازار سال کے مجدد اور انہوں نے تو اتنے دعوے کیا ہے کہ بھئی امام مادی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی ہاں سر مکتوبات میں آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی سے اور بھی آگے انہوں نے دعوے کی ہیں اور قاضی سناولہ پانی پتی جس کی کہتے ہیں وہ تفسیر مزلی بڑی بڑی زبردست تفسیر ہے جی اس نے بھی اس کے اندر وہ بھی مجدد صاحب کے بڑے محتقیدین میں سے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے مجدد صاحب کے والے سے ان کے مکتوبات بھی ہیں اور ہم اس میں وہ جے پی جی بھی اس کتاب کے ایڈ کر دیں گے آپ کتاب خود مگوالیں ہم تو مطبعی کتابیں پڑھنے کا آپ کو مشورہ نہیں دیں گے لیکن ایک نمونے کے طور پہ اس میں اٹیش کر دیں گے مجددی قائد و نظریات جس میں سارے مکتوبات میں سے یہ کرٹیکل ٹاپکس انہوں نے تو فضائل میں جمع کی ہوئے ہیں اور ہم اس کی انجیننگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فیزیکلی دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے وہ بھی فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے سر پھر ان کو آیا آئی کہ یار یہ تو لوکیں گے توسی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تھلیل آتا ہے جیڑا ہے وہ فقہ انفی دے تو پھر ان کا نہیں نہیں اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام ابو نیفہ سے میچ کر جائے گا اڈی وڈی کانی اینج کر کے کانی بنا دی سر آپ نے قرآن حدیث پڑا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبوس نہ کرے اس دنیا میں اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور وہ پیشے نماز پڑھ رہے ہوگے اور اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے اور وہ پوری ڈیٹیل ہے کہ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے اس میں الفاظ ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق امت کو چلائیں گے فقہ نفی کے مطابق نہیں سارے فقہ نفیتیں انوری کامری ہے صرف ایک شیر سن کے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی ہوں اس شیر سے ہی فقہ نفیت جو ہے وہ تھر تھر کام پر ہی ہے وہ کتے بچی انہی ہیں انہوں تک اور کہتے ہیں جی وہ اس کے مطابق عمل کریں گے اور وہ کبھی بیعث والا کبھی کوئی کبھی کچھ نکال لیتے ہیں وہ سارے کہانییں بند کرو وہ پڑا لکھا دور ہے لوگ جان چکے ہیں آپ کی چلاکیوں کو اور لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ آپ نے کس کس لیول کے اوپر دھوکے دی ہیں آپ کے بزرگ بھی دھوکے دیتے رہے ہیں آپ بھی دھوکے دے رہے ہیں تو لہٰذا آندہ یہ پوچھے نا آپ سے تو آپ نے فوراں کینگرو کا پوچھنا ہے کہ امام ونیفہ نے کینگرو کہاں لکھا ہے وہ تو آج کے ایک امام ہے انجینئر صاحب انہوں نے بتایا تو اب ہم اس امام کے مقلقے یہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا تفنن کے طور پر کرتا ہوں اور میں نے پیشی دفعہ بھی ایک لیکچن میں کہا ہے میں بڑا عالی ظرف آدمی ہوں تو وہ کہتے ہیں دیکھو اپنی تعریفیں کر رہا ہے سر مجھے تعریف کر کے کہہ لینا ہے نہ میں نے آپ سے چند آم مانگنا نہ میں نے کوئی گاڑی نکلوانی نہ آپ سے میں نے کوئی شہگردنی اتھیا آکے اس کے ساتھ نکاح کرنا میرا تو کوئی اس کے ساتھ لینا دینے ہی نہیں ہے میں نے کہا کسی کے ساتھ کہہ کرنا ہے ہم تو صرف سچائی بتا رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر میں اچھا میں ادھر یہاں پہ ایک زمینم بتا دوں کہ بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں جو حلال و حرام جو جانور ہیں اس کے پونٹ آف یو سے ڈیٹیل کے ساتھ نا ایک چپٹر موجود ہے تیسری جلد کے اندر نا اس چپٹر کا فرنٹ پیج ہم یہاں پہ جی پی جی میں ایڈ کر دیں گے تو جسے شوق ہو رہا تو وہ پڑھے کہ نبیل اسلام سب کچھ بتا کے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی حرام ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم ایک دفعہ جوننا ہے اور کہنا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کی طرف اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہے یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں عموما پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی انفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گوڑا کھانا مکرو ہے یہ تو خرپتہ ہی ہے جبکہ دوسری طرف ترکی میں انفی لوگ گوڑے کا گوشت اور کباب بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے بات یہ صحیح ہے بات جی جی میرے آفیس کے کئی لوگ ترکی میں گئے ہیں انہوں نے کھا گیا ہے دونا میں اتنا فرق کیوں ہیں یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہار علاقے کی اپنی ہوتی ہیں میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ یہاں پنجاب کے اندر دیوبندی جو ہے نا وہ فرز نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور جب بریلوی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چلیں یہ تو ثابت نہیں جو آپ فرز نماز کے بعد کر رہے ہیں یہ ثابت ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں یہ بزرگوں نے بتایا ہے آچھا تھوڑا سا آپ لہر کی طرف جائیں رائے وینڈ چلے جائیں وہاں فرز نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یہاں آ کے بزرگ چینج ہو گئے ہیں رائے وینڈ کے جو دوبندی ہیں وہ فرز نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں سنت ازکار کرتے ہیں تو سر جو بدت ہوتی ہے وہ ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے تو جس نہ ہر علاقے کی کہانی ڈیفرنٹ ہے تو یہ گھوڑے والی کہانی سب کانٹیننٹ کی ڈیفرنٹ ہے ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے ترکی کے اندر سر جو ہے نا وہ بقاعدہ آپ کو بتایا مجارٹی تو ہنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ اور وہاں پہ ہوتلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں گھوڑے کے کباب پکتے ہیں اور آپ کو کڑائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے بریانی بھی مل جائے گی بڑے شوک سے کھاتے ہیں بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفیس کے ایک کلیک ہیں وہ آفیشل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے سامنے نا لاکے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے کہتا ہے ہم نے کھائے بڑا ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوش کے تھے چھوٹا تھا بڑا تھا کیا ہے بڑا ٹیسٹی ہے تو وہ اب کہتا ہے کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی جو اردو تو نہیں آنی یا انگلیش بھی نہیں ان کو ٹرکیش وہ بولتے ہیں نا جورپ میں یہ ہے فرنچ جو ہیں وہ اپنی فرنس لینگویج بولتے ہیں جرمن جو ہیں جرمنی بولتے ہیں کہتا ہے جو ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کیا ہے تو وہ نا بار بار جو نا وہ اشارہ کرے ٹون 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 وہ کہتا ہے یا یہ ٹون 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 کیا چیز ہے تو وہ نا پریشان ہو گئے کہ یا رہے کوئی کتہ ہی رکھو آجڑا ناکیڑی شیک وہ آجڑی رہے ٹون ٹون ان کے کتے ہی کرتا ہے تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے تو وہ بچارہ وہ اشارہ کر سکتا تھا ایسے سے بھی ساتھ کرتا تھا تو یہ سر ٹون ٹون جو ہے نا ایتھرڈ مولویہ نے ٹون ٹون کیتی ہے نا انہوں نے انہوں نا مکرو اور اس طرح کے نا بقواسات لکھ کے نا عمد کو دور کیا ہے اور پھر بلیم لگایا ہے حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزو خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی تو ایک نبی الاسلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے تو وہ ہنڈیا پکی انہوں نے کہا چلو ہنڈ کھا لنے بعد تو رام ہوئے گا اے تو سی کہنے دیو کہ بس جی اہ نیت کر لیے داڑی دی انشاءاللہ رکھنی ہے ہے پوری نیت ہے انہوں نے کہا انہیں الٹو الٹ دی اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو دعوت کے اندر جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس سے ہنفی بھی کمزور کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی نبی الاسلام نے گدوں اور گوڑوں کے گوش کھانے سے منع فرمایا ہے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن وہ اتنی جالی روایت ہے کہ اس کو ہنفی بھی جالی کہتے ہیں لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو مذہبی بات بتاؤں اے تحاوی شریف سنے ہیں تو سی بڑا مشہور شرع معنی الاثار یہ امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی متوفہ 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے اور فقہ ہنفی بھی ساتھ انہوں نے امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ تیسری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں ہنفی ان کو ہم بھی ان کا رگارڈ کرتے ہیں محدث ہیں اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرع معنی الاثار تو بعض اسے معنی الاثار کہتے ہیں لیکن یہ معنی الاثار ہے یا وہ ڈریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی تو آلموس کوئی تقریباً ساڑھے چھہزار کے قریب احادیث ہیں اس میں ساتھ ساتھ حدیث کے کومنٹس میں وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابودود والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت میں نہ کیا پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے لیکن پھر بعد میں نہ وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی جعبیر عبداللہ والی پھر انہوں نے نہ تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساتھ تلزام لاندے اسی صحیح دیس میں نہیں مندے دیکھو انہی صحیح حدیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں تو ان کا اجازت دی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پر نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پر چلتے ہیں جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں یہ جناب تعوی شریف میں لکھا ہے جو فقہ نفی کی واقعی جنون ایک کتاب ہے جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ نفی کی ریٹن فارم میں یہ بعد میں جو ادایا یہ فتاولم گری یہ تو بات کی پیداوار ہے نا تعوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے تعوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں ویسے یہ شرمانی الاثار ہے کتاب کا نام اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے اس کے اندر بقیدہ ہم انشاءاللہ اس میں جی پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر بقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پر چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی وہ کہانی ہے وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے وہ جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور یار ادو انہوں نے انہوں نے تک بزرگوں نے نہیں کہا لکیر پٹ دے پہ انہوں نے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروح ہے سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر رہی نہیں سکتے مکروح کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو ولی عضو باللہ تعالی قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل منشن کیا کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے جب تک کہ تمہیں کوئی شریعت دلیل نہ مل جائے اپنی طرف سے حلال اور اپنے فتوے نہ لگایا کرو تمہیں کس نے اجازت دیئے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جاد میں استعمال ہوتا تھا اس لیے مہمونیفہ نے کہا دیا ہے مکروح ہے اب وہ مکروح کا لفت ڈال دیا نہ ہیوں میں نہ شیوں میں درمیان میں ڈال دیا کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروح ہے اور کہے گا یار اس کو آپ مکروح کہہ رہے ہو کہیں گے ہم رام تو نہیں کہہ رہے نا مکروح ہی کہہ رہے نا اے کانی اس پہ میرا ایک کلپ ہے علماء مامو کیسے بناتے ہیں سنجدات کی تصویر بھی لگی بھی ساتھ اس کے تو آپ کو پتا چلے گا میں نے ان کی بڑی مثالیں دیئے مامو بنانے کی تو یہ انہوں نے بنایا مامو اور مامو ایسے بنایا ہے کہ فکہ نفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا بریلوی مکبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی بارے شریعت سر تیس سال میں تقریبا اس بندے نے لکھی ہے وہ تیس سال میں اور تری سال ہے کم کرتا رہا بندہ انہیں جتنی فکہ دی کتاب بس اردو ٹرانسلیشن کر کے چلیں ہمارے لیے فائدہ ہو گیا اس کے آپ پندرویں ایسے میں جائیں نا سر میں نے داڑی مجھ نکلنے سے پہلے بارے شریعت پڑی ہوئی ہے نینٹی نینٹی فور میں جب میں ایف ایسی میں تھا پندرویں ایسے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جو گھوڑا ہے نا جی یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانت ہے اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کانی اچھا یہ تو ہو گیا جو فکہ ہنفیہ بریلویہ اب ان کے جو چھوٹے بھائیں ہیں فکہ ہنفیہ دیوبندیہ ان کی مشہور کتاب کون سی ہے برشتی زیور سارے لوگ بتایا انہوں نے بزرگ رین نا سارے ہیں بزرگ رین ہیں نا اپنے اپنے زمانے چھ سارے ہوتھو ہی تھے آئے ہو نا تسری ہوتھو ہی آئے ہو نا اچھا تو بیشتی زیور کے اندر بھی جو حلال اور آموالا چپٹر اس میں بقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے دیکھو کونی کٹی 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 کونی ہے کراندے نے اور پھر کہاندے نے علی فیڑ ساڑے چنگے لاندہ ہے تو میں چنگے نہیں لاندہ میں صرف کہنا کہ سر نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ والے اس لیے دیئے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ یہ جائز اولاد ہیں روحانی ایک ہی بزرگ کی اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو سر آپ نائنٹین زیرو فائیب میں حسامول ہرمین آمزہ بھرلوی صاحب نے لکھی ہے اس میں انہوں نے پہلے تو کتاب کا نام یہ ہے حسامول ہرمین ہرمین کی تلوار تلوار کس پہ ماری ہے انہوں نے دیوبندیوں پہ اس کتاب کے انہوں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کی یہ عبارتیں ہیں نا ان عبارتوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب واجب القتل اور مرتد ہیں مرتد ہے تو واجب القتل ہیں تو اس لیے میں پھر لادہ نا والے دیتا ہوں نا ہنفیوں کی فقہ کے لادہ کہ ہنفیوں میں بھی دو بھائی ہوگے نا ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی اچھا اس کے مقابلے میں نائنٹین زیرو سکس کے اندر لکھی گئی المحنت عل المفنت کیا لکھی گئی المحنت عل المفنت المحنت کہتے ہیں ہند کی تلوار کو انہوں نے تلوار نام رکھا تھا کہتے ہیں بزرگ تو بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے بڑے شیر و شکر تھے نا سر نا نہیں سن انا لکھلی پارے آج انشاءاللہ نہیں نہیں سن نا 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 پرانی اگر نا پڑا آئی ہیں اچھا او کیو ہے کہ انہوں نے المحنت المفنت لکھی ہند کی تلوار المفنت سٹھے آئے بابے کے سر پہ اور سٹھے آئے بابا کسے کا آمزہ بریلوی صاحب کو المحنت عل المفنت میں انہوں نے لکھا کہ جو یہ بریلوی ہیں اور آمزہ بریلوی ان کے علماء یہ سب کے سب شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا اور اپنے علماء کو لکھا علماء دوبند رضی اللہ عنہ چودوی صدی کے علماء کو اس کتاب کا میں نے نام چینج کر دیا میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے المحنت عل المفنت کی بجائے المفنت عل المفنت ایک سٹھے آئے بابا دوسرے سٹھے آئے بابے کے اوپر اور سر اس پیجما ہے آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ اسامولر مین کے جواب میں جس نے کتاب لکھی ہے وہ کہیں گے پاغل زی وہ کہیں گے نا اور المحنت والوں سے پوچھیں وہاں بریلوی صاحب کو پاغل کہیں گے تو پھر سر ہو گیا نا المفنت عل المفنت سر ابھی ایک اور نئی ٹرم بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں وہ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے جنہوں میں نے ایک کلپ چڑھا ہے ایک ہنفی مولوی کے بارے میں تو اس میں جو میں نے ان کی انجینئرنگ کی ہے نا تو نیچے کوئی عرب کا بندہ تھا اس نے نیچے لکھا المحندس عل المفنت المحندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں یہ المفنت عل المفنت کے بعد اگلی ٹرم یہ ہے کہ المحندس عل المفنت یعنی اللہ نے ایک انجینئر چھوڑ دیا ہے تمام ان مفند لوگوں کے اوپر تو سر یہ جو کلپ بنتے ہیں نا یہ پہلے تو آئی تھی سامولر مین اس کے بعد آئی جناب المحندس عل المفنت پھر میں نے اس کو المفندس عل المفندس کا اب اگلا ورجہ نایا المحندس عل المفندس بلکہ المحندس عل المفندون جتنے مفند ہیں جیسے مسلم کی جمعہ مسلمون ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا جی اس طرح یہ اس کی مفندس کی جمعہ مفندون تو یہ سر المحندس عل المفندون ٹھیک ہو کہتی سار تو علی بھئی یہ پاکستان میں جو اہل ادیس اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ جبرین انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گوڑا نہ کرے نہیں قانون تو نہیں ہے آپ کریں زبا کریں کوئی نہیں مسئلہ ہوتا سنا نہیں سنا نہیں لیکن آپ نے کھایا کافی دفع ہوگا یہاں تو آپ نے گدے والی کے لیم بھی کھائی گدے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں جی گوڑے بھی کھاتے ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گوڑے کی لیم کھلا دیں وہ لال تو ہوگی گدے کی تو آرام ہے کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مرگی کا گوش کھایا ہو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مرگی کا انڈا حلال آئی آرام یہ شیعوں میں چکر ہوتا ہے کوئی انڈے کے بارے میں شیعوں میں تو باہل میں ہوگا نا پہلے تو سنیوں میں آئے نا آپ سر سنیے بھی آپ کو کہیں گے جیسے وہ انہوں نے کہا جاموس کو یعنی اس کو بفیلو کو بہنس کو فقہ انفی نے لال کیا ہے وہ انڈے کا بھی پوچھتے ہیں چونکہ انہوں نے سات سال فقہ انفی پڑھتے ہیں حدیثیں تو پڑھتے ہی کو نہیں ان کو کیا پتا ہر چیز حدیث میں سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرگ کا گوش کھاتے ہوئے دیکھا ہے مرگے کا گوش حلا بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث اور اس سے تو آپ کو یہ حلال ہونا پتا چل گیا اب وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی کبھی توجہ نہیں کی اس کے اوپر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے مشکات میں آپ کو جمعے والے چپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے ٹھیک ہے پہلی گھڑی کے اندر اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو گائے زبا کرنے کا ثواب اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو بھیڑ زبا کرنے کا ثواب جو اس سے لیٹ آتا ہے اس سے مرگی صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو انڈا تو سر صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گا جی تو مرگی بھی حلال اور انڈا بھی حلال اور اجماع امت تو ہے نا سر میں نے کہا ہے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے ٹھیک تو انڈے کا ذکر فقہ انفیو لو نہیں بتایا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو انڈ پہ آتا ہے تو اس حدیث کے تحت انڈا بھی حلال ہوا مرگی بھی حلال ہو گئی اور بینس تو پہلے سے حلال تھی بہیمت الانام ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے بزرگوں نے نہیں بتایا یہ کتاب و سنت نے بتایا ہے لہٰذا آپ یہ جب ساری باتیں سنا کریں نا اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہا کریں کہ نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک مجھے اکثر سننے کو ملے ہے کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ ہی سے ماف ہوتے ہیں کیا باقی گناہ توبہ کے بغیر بھی ماف ہو جاتے ہیں پلیز گناہ کبیرہ اور گناہ سگیرہ میں فرق واضح فرما دیں بہت کرٹیکل سوال ہے جی یہ بہت کرٹیکل پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ اور سگیرہ والا ایشو ہے نا یہ تو جتنا انسان کے اندر ایمان ہے اس کے لئے تو پھر یہ فرق بھی نہیں وہ پوچھے گا کہ سگیرہ کونس ہے اور کبیرہ کونس ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لئے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو اور منافق کے لئے فاسق اور فاجر شخص کے لئے ایسے یہ گوئے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی کبار ہی نہیں اس کا یہ مؤمن اور منافق کے اندر فرق ہے باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالی خود سے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے نیک آمال کو اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے پڑی کرٹیکل ہے وہ غالباً 31 نمبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو اللہ طرح چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اللہ اکبر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيمًا اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہ بڑے گناہ میں بعض میں بتاتا ہوں کون سے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایک اور آیت ہے سورة النجم میں یہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں والفواحش اور بے ہیائی کے کاموں سے ہم اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے اللہ اللہ کو اللہ نے بھی چھوٹ دی ہے بڑے گناہوں سے بچو بے شک تیرا رب وسط والا ہے مغفرت کے اعتبار سے وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم زمین سے اگے تھے انسان بھی زمین سے ہو گئے کیونکہ انسان جس منی کے کترے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے اس خوراق سے جو زمین سے نکلتی ہے کدر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ أُمَّحَاتِكُمْ اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ تو مت کہا کرو میں بڑا پریزگار ہوں هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے اس سے کچھ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی آئے کہ لبم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا اور ایک اور میں کرٹیکل آیت بتا دوں یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجی خالی خلی توبہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ خالی خلی توبہ کو نہیں مانتا یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا اٹھارہ ہے اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی اٹھارہ ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ تعالیٰ ماتا ہے گناہ کر بیٹھے ثم یتوبون من قریب اور پھر فوراں ہی توبہ کر لیں اس کو تو میں معاف کر دوں گا فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے کا توبہ کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَتُ اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ جو کہ برے عمال کرتے ہیں حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْدُ الْآَنِ تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے نزہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس وقت تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور حرون پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب تو کوئی فائدہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارُنَا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اُلَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رہے اب رہ گئے یہ گناہ آٹومیٹیکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کے اندر کیا ہے سورہ حود کے اندر ایک سو چودہ نمبر غالبا آیت ہے ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں پہ یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور شاہ وَزُلْفَ مِنَ الْلَيْلِ وَرَاتْ مِنَ الْحَسَنَاتِ بے شک جو نیکیاں ہیں یُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو کونسی چیز مٹا دیتی ہے نیکیاں اور نیکی کونسی ذکر ہوئی نماز ذَلِكَ ذِكْرَ لِذَّاکِرِين یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے ویسے بال لوگوں نے غلط رزرل بھی نکال لیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس میرا مسئلہ نمبر وان اور سکس بہت پہلے ریکارڈ ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس میں میں نے ستنہ حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے لیٹڈ بیان کی تھی میں آج سکپ کرتا ہوں بھر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مدینہ کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا نہ میرم عورت کو لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بڑھو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا اور پھر آپ نے یہ سورہ حود کی آیت نمبر ون فورٹین تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے پر رات کے اوقات میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی اس پہ بھی اجمع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے اس سے ایک واقعہ وانا چھوڑ دیا اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم معاف کروالے تو میں پھر جا کے کرنگا تو پھر آپ کا کیا کہ حال آگے سے فتوہ کیا آتا ٹھیک ہے تو غلطی ہوگئی فوراں رجوع لائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ کو کہتے ہیں میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجیننگ پہلے ہوئی ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے کونس ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے وہ تو بہت بڑی عملن کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایون وہ تو بغاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دول جاتے ہیں تو یہ یعنی قبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح تو میں نے کہا نا جو قبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً قبیرہ ہی ہیں اور اس کے لیے مشکات کے اندر سارے ایک چپٹر موجود ہے قبیرہ گناہوں کے بارے شروع کے اندر ہی اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں شروع میں ایک وہ حدیث لے کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورة الفرقان کی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ تین گناہ نبیل اسلام نے بیان کی ہے سورة الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ دوسرا نہاق قتل نہیں کرتے تیسرا وہ زنا نہیں کرتے پھر آفزل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دلیل کے طور پر بیان فرمائی اور اسے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا اور پھر اس طرح سے زنا اچھا اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا سرے گن دے جاؤ یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں صرف بخاری مسلم میں پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیر ہے پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ ساتھ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تعمر لگانا لو جی پھر اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا اس میں یہ چگلی غیبت ٹھیک ہے جی وعدہ خلافی بہتان آلموس یہ سارے کبیرہ گناہی ہیں لہذا آپ کبیرہ سگیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑھ سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی یہ کلکولیشن یہ ماتمیٹکس تو ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کوئی کوئی بتاتا ہاں یہ ضرورت ہے سر وہ بہاری مسلم میں حدیث ہے وہ ایک بڑی فائشہ عورت تھی اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں کتے کو پانی پلا دیا اللہ چاہتے ہیں نہیں گلتہ ہی بخش دیندہ اس کو تو بخش دیا ہے لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فائشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فائشی کرتی رہے میں بخش دوں گا وہ تو ایک واقعہ ہے تو سر ایک اور واقعہ جو بہاری مسلم دونوں میں ہیں کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی ٹھیک ہے اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی ویسے وہ دوزخ میں چلی گی یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی لیتا ہے اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا بھائی کہتے ہیں تائیں تیسی کہنے ہیں نیکیہ کرنے تھا کہ فائدہ ایک چھوٹی گالتے پکڑا بھی جا سکتا ہے وہ دوئے پاس ایک ٹور پینزنے سر ڈڑتے رہے اللہ سے ہر وقت خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواں نہ ہو بے خوف نہ ہو تو یہ جناب آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورة الفرقان میں آیت نمبر سیونٹی میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے توبہ کر لے سچے دل سے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل جائیں گے سر صرف معاف نہیں ہوں گے نیکیوں سے بدل جائیں گے لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے پکی توبہ کیا ہے ندامت کرنا آندہ نہ کرنے کا پکا اہد کرنا پھر اہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں پھر اللہ کی طرف آ جائے لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا وہ تو قرآن میں آیا ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم اسطری سے ہاتھ جال جائیں دوبارہ وہ ٹھنڈی اسطری کو انہی آن لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لاؤ گیا ہوئے تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا اسی ہونٹا میں کرنا ہی نہیں تو براہ آپ کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ اگلا قویز جنہیں کسی بزرگ کا کہ میری عمر 83 سال ہو چکی ہے میں بزرگاں ہوں بہت ڈرنا بزرگ تو اسی کہنا تو آپ اس کی وجہ کہہ لیتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ نام جانا آج کل کوئی اتنا اچھا نہیں ہو رہا وہ ایک انجینئر آیا ہے اس کا فطرے کی وجہ سے یہ نام یار بدنام ہو گیا علماء سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے پلیز علی بھائی سے پوچھ کر بتا دیں کہ اگر میں کبھی ایک بار ویٹ ڈریم دیکھوں اور صبح اٹھ کر کپڑوں پر نشان نہ پاؤں تو کیا پھر بھی مجھے غسل کرنا ہوگا سب سے پہلے تو علماء کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایسا فرینکلی محول نہیں دیا ہوا کہ لوگ آپ سے سوال پوچھ سکیں یہ تو خیر سوالی کوئی ایسا نہیں ہے اس سے بڑے سک سک سوالات آتے ہیں لیکن وہ علماء جو ہیں وہ فوراں فتوے لگا دیتے ہیں فوراں ٹو نینٹی فائف سی لگا دیتے ہیں سوالوں کے اوپر ہی تو اس اعتبار سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرے ونس وہ تعلق قائم ہو گیا خواہ اس کا ڈسچارج ہوا ہے یا نہیں ہوا میں کنٹرول الفاظ میں ہی بات کر رہا ہوں تو صرف اس یعنی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اس پہ غسل فرض ہو رہے گا ایک تو یہ مسئلہ میں نے جونگے کے طور پر ساتھ بتا دیا اب اس کی طرف آئیں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے امی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شرماتے ہوئے نبی الاسلام سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت ایسا خواب دیکھے یعنی وہ نائٹ فال سے متعلق یا ویٹ ڈریم جسے کہتے ہیں یا احتلام تو کیا عورت بھی کوئی ایسا خواب دے سکتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں عورت بھی دیکھ سکتی ہے ایسا خواب تو پوچھا کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو کیا اس پہ غسل فرض ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھ کے دیکھے اگر وہ کپڑوں کو گیلا پائے تو غسل کر لے اگر کپڑے گیلے نہ ہوں تو کوئی غسل نہیں تو مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کوئی ادھیڑ عمر کا بندہ ہے اور اس کو اس طرح کا کوئی خواب آیا ہے تو وہ یا کوئی جوان بھی ہے اس کو خواب آیا ہے تو وہ سب سے اٹھ کے پہلے اپنے کپڑے دیکھیں اگر کپڑوں کے پر نشان ہو تو غسل فرض ہے اگر نشان نہیں ہے تو وہ بس ایک ڈریم ہی تھا وہ اس ایکسٹریم تک نہیں ہے اگلا کوئیز نے جی مجھے پنڈی سے گلگت جانے کا اتفاق ہوا ہے اس روڈ پر چلنے والی روڈ لینر گاڑیاں فجر کی نماز کے لیے نہیں رک پاتی خصوصاً سردیوں میں ایسی صورتیال میں کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں عشاء کے ساتھ ہی فجر پڑھ لیا کروں اگر نہیں تو گاڑی کی سیڑ پر نماز ادا کرنا درست ہوگا طریقہ بھی بتائیں سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ان روڈ کے اوپر گاڑی ہیں یہ سیکیورٹی وجہ سے ان کے ایک سپیسیفک سٹاپ ہوتے ہیں اور اس سٹاپ سے پہلے وہ راستے میں روکتے نہیں ہیں گرمیوں میں تو بائی چانس ایسے وقت میں رکتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں نماز کا ٹائم جلدی ذرا داخل ہو جاتا ہے سردیوں میں ذرا لیٹ داخل ہوتا ہے تو وہ پھر سردیوں میں ان لانگ روٹ کی پندرہ بیس گھنٹے کی جو روٹ کی گاڑی ہیں ان میں ایشو آتا ہے تو یہ جو فجر کی نماز ہے نا وہ تو وقت سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں باقی نماز میں تو اگر پس ٹالرنس ہے وہ وقت ہی بہت لمبا ہے یعنی زہر کا وقت زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب افتاب تک رہتا ہے اس دوران آپ کسی بھی وقت زہر اثر جمع کر سکتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے سفر میں نبی الاسلام نے نمازیں جمع کی جمع تقدیم بھی سنت ہے ترمزی میں آتا ہے کہ زہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں جمع سوری کو تو سب مانتے ہیں سینٹر میں یعنی زہر آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں اور جمع تقدیم یعنی اثر کے ساتھ زہر پڑھیں یعنی اثر کے وقت میں پہلے زہر پڑھ لی پھر اثر پڑھ لی اس طرح سے مغرب اشاء آپ غروب افتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں مغرب کے ساتھ کر لیں گے تو جمع تقدیم ہوگی اور مغرب کا وقت جب اشاء میں داخل ہو تو آخری وقت میں مغرب اور پہلے وقت میں اشاء پڑھنا جمع سوری ہے اور جمع تاخیر یہ ہے کہ آپ اشاء کے وقت میں پڑھیں تو وہ پورا فریڈم ہے ان چار نمازوں میں تو آپ کا فریڈم ہے فجر کا وقت تو جب داخل ہوگا اسی وقت فجر ہوتی ہے اس سے پہلے آپ فجر پڑھ نہیں سکتے تو اگر گاڑی نہ رکے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اشاء کے ساتھ فجر پڑھیں گے آپ بزو کر کے بیٹھ جائیں اور آپ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو سیٹ پہ بیٹھے ہی اشاروں سے نماز پڑھ لیں ابودعود میں موجود ہے کہ نبیل اسلام جب بیسے تو فرض نماز کے لیے آپ سواری روک کے نیچے اترتے تھے لیکن یہ سواری تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی نہ ٹرین اور نہ یہ بس ہیں تو آپ پھر وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور یہ میں دیکھتا ہوں ٹرین پہ بھی نہ وہ ایسے کر کے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں گدی کے اوپر سیٹ پہ بیٹھ کے اور یہ مسجدوں میں میں کرسییں رکھوائی نہیں ہیں وہ تو ابودعود میں عدیث ہے نبیل اسلام جب رکوع کے لیے تھوڑا سا سر چھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ بس اتنا اس میں فیزیکلی ٹچ نہیں کہیں کرنا ہوتا اشاروں سے نماز پڑھنی ہوتی بیٹھ کے فیزیکلی ٹچ کہیں نہیں کرنا ہوتا تو اس طریقے سے آپ وہ نماز پھر سیٹ پہ بیٹھے اور اس میں استقبالِ قبلہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں کر سکتے ٹرین میں تو ہو جاتا ہے اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے تو جدر ہے وہی پڑھ لیں تو نماز انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی تو مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں زہرین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ساری اس اکیڈمی میں ہمارے ملک صاحب ہیں ہے ملک ہیں لیکن وہ خلافت کے ماننے والے ہیں ملوکیت کے نہیں انہوں نے ایک نماز اجاد کی ہے اجتہاد کر کے ملکین میں نے اس کو نام دیا ملکین سر یہ ہے کہ مغرب سے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کریں پھر جیسے ہی مغرب کی ذانے ہو مغربی شاہ پڑھ لیں ایک ہی بزرگی شاہ کے بزرگی ٹیکنیکلی غلطی ہے ایدھج کوئی دسو منو کوئی غلطی نہیں ملکین ہوئی نا پھر ایک بزرگی شاہ کے بزرگی شاہ کے بزرگی شاہ سے فجر کی پڑھتے تھے سر تو اڑے بزرگی شاہ کے دو نمازیں ایک بزرگی شاہ پڑھتے تھے ساڑے بزرگی شاہ پڑھتے تھے زور اثر مغربی شاہ یہ بڑا امپورٹنٹ شوال ہے کسی کو بھی پیش آسکتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات مزید جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ اجازت تو ایس ہیٹ پہ بھی پڑھ سکتا ہے موسٹ پرابی بلی بندے کا بزرگ نہیں ہوگا وہ میں بتا آتا ہوں پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی کاؤنٹر کوسچن ہیں فریڈم کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ شروع کے کوسچن ہمارے کریٹیکل تھے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پھر اتنا لمبا ہو جو ہم نے چونکہ کلیپ چڑھانے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ بہت لمبی ہوتے ہو اب آپ فریڈم کے ساتھ بے شک دس گھنٹے کی مجلس کریں آپ ازاد ہیں لیکن کاؤنٹر کوسچن سے میں نہیں کر رہتا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ تو ہم نے گھنٹوں کی نشستیں فیلوڈی کی ملی ہیں آف دی آن کیمرہ بھی اور ان کیمرہ بھی ان کیمرہ بتا کیا ہوتا ہے کیمرے سے ہٹ کے لوگ سمجھے ہیں کیمرے بیچ بڑھ کے وہ کہتے ہیں نا ان کیمرہ سیشن ہے ان کیمرہ سیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیمرہ وہاں پہ نہیں ہوگا اور آن کیمرہ ہوتا ہے جو کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہو تو یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے سفر میں جی سر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک کوئی مٹی کی تھوڑا سا ڈھیلا جو ہے نا پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے چھوٹا سا ڈھیلا مٹی کا تو سر جہاں آپ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھی مئی ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈھیلا آپ نے ساتھ سفر میں رکھیں تو وضو نہیں تو سر اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے چہرے کا مسہ کریں پھر دوبارہ مس کر کے یہ کونیو سمیز یہ کر لیں تو تیمم ہو جائے گا اور سر یہ تیمم جو ہے نا قرآن پاک میں صلوط المائدہ میں ہے یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے ایون کوئی جنبی تھا نا تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا اور نماز دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی حلیب بھئی ایک چیز آپ سے پوچھنے جیسے یہ دیواریں ہیں یہ گاڑی کی بھی دیواریں ہوتے ہیں یہ گاڑی کی بھی ہوتی ہیں ساری سر تو ان پر آتھ اگر لگا لیں تو نہیں ہو جائے گا کام گاڑی کی دیوار جو ہے زمین کی جن سے نہیں ہے نا اگر گاڑی کی دیوار پر اتنی گرد ہو کہ ہاتھ لگانے سے اس پر نشان بنتا ہو تو اتنی گرد اگر آپ کے ہاتھ کو لگ گئی ہے تو آپ کا ہو جائے گا اور یہ جیسے ہماری یہ دیوار ہے سر چونہ ہوا بھے یہ چونہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیسٹیمپر ہوا پہ ہے دیسٹیمپر زمین کی جن سے نہیں ہے دیسٹیمپر اور پینٹ پہ نہیں کریں گے چونے پہ کر سکتے ہیں اور اجتہاداً ماربل کی سل سے بھی ہو سکتا ہے اگرچہ اس میں یہ نہیں اختلاف پایا جاتا ہے ہنفی تو کائل آئے ماربل کے ساتھ وہ کہتے ہیں زمین کی جن سے لیکن وہ ماربل پالش نہیں ہونا چاہیے بغیر پالش ٹائل تو سر فیبریکیٹڈ ہے وہ تو اوپر شیشہ ہے نا مٹی والی چیز تو سر میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جو مٹی ہے نا ایک اور چیز پوچھو کالین جو ہے جی اس پہ تو مٹی لازم ہے ہمارے والے کالین پہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تو ملک صاحب جو ہے وہ ہارفتے جو ہے نا وہ ویکیوم کلینر سے سوائی کرتے ہیں باقی جو مشدوں کے گھندے کالین ہیں نا جو اس کو یوں مارنے سے دھوڑ اٹھتی ہو تو اس سے تیمم ہو جائے گا اور ویسے صاحب سے صاحب کالین کو لو جی سر یہ بھی لے جائے توفہ انجین فکہ انجین رنگ صاحب سے صاحب کالین کو بھی اگر آپ اٹھائیں نا اس کے نیچے بڑا پاؤڈر والی مٹی ہوتی ہے صاحب سے صاحب ہوتی ہے نا وہ نیچے بیٹھ کیونکہ آپ اوپر سوائی کرتے رہتے ہیں وہ نیچے بیٹھتی رہتی ہے تو آپ کالین اٹھائیں نیچے سے مٹی صاحب ستری مٹی ہے جناب تو یہ ہم کر رہے ہیں اچھے یہ لپڑنی نہیں ہوں دی آپ نے مٹی بھی آتھ رکھا اور مٹی کو یوں جھاڑیں گے جسنا آپ سر کا مسا کرنے کے لیے پانی ڈال کے پانی گراتے ہیں صرف گیلا آتھ پھیرتے ہیں ادھر بھی آپ نے مٹی اللہ آتھ نہیں پھیرنا مٹی کو جھاڑنا ہے یوں 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 نہیں ایسے تو اس کے ساتھ بھی یوں چہرے کا کر لیا اور جہاں جہاں پہ آپ نے دونوں ہوتا ہے ماما ہاتھ پہنچے اور دونوں ہاتھ کونیو سمیت سر کا اور پاؤں کا نہیں اس میں ہوتا غسل کی جگہ جو تیمم کریں اس کا بھی وہی طریقہ ہے اور غزو کی جگہ تیمم کا بھی وہی طریقہ ہے اور سر مسئلہ 42 میرا آج سے تقریباً سات سال پہلے کا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیلڈ غزو غسل استنجا ٹھیک ہوگئے اچھا مجلس نمبر 47 میں تاریخ جمیل صاحب کی منقبت کی مخالفت پر کوئی حدیث بھی بتا دیں یہ مجھے کوئی سوال نہیں سمجھایا تاریخ جمیل صاحب کی وہ پیچھے کیوں آپ پڑھ گئے ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ وہ سوال آپ کو نہیں سمجھائے گا وہ جس نے کیا اس کو بھی سمجھائے گا اور جب میں بیان کروں گا تو وہ اصل میں پیچھلے دنوں میرا ایک کلپ چڑھا ہے جس میں میں نے بتایا کہ وہ تاریخ جمیل صاحب کے کچھ میراسی تھے یہ نیگٹیو ورڈ نہیں ساؤت منجاب میں جو وہ نسل در نسل وہ ہوتے ہیں نا خاندان سے لے کے چندے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ یہ لینلارڈ آدمی ہے اپنے علاقے کے چودری ہیں ایک قسم کے سمجھ لیں تو ان کے میراسیوں میں سے کوئی دیاتی آیا ہے ایک پنگوڑے پہ ویٹ کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس نے ان کی شان میں ایک نظم منقوت پڑھی ہے اور وہ بیٹھ کے خود بھی سن رہے ہیں دس بارہ منٹ کی ہے اور زمین عثمان کی کلاب میں اس میں ملا رہے ہیں تو میں نے اس میں اب چونکہ تاریخ جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں مل کے آئے ہوں تو ان کے اس طرح کی جتنی چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں وہ میرے خاتے میں پڑھ رہی ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں گئے تھے کیوں ملے تھے محصر ان کو آپ کے علماء سو جتنے ہیں وہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جتنا وہ عالحظرف انسان ہے اور یہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں بس یہ ہے کہ وہ زیادہ دلیری نہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ادر ویس میرے اللہ کے فضل سے بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیعوں کے تمام اس طرح کے جو علماء ہیں طارق جمیر صاحب جیسے ویسے تو اللہ نے ان کو روج ایک دیا ہے لیکن اس طرح کے لوگ کتاب و سنت کی دلیل کو ماننے والے ہر مقت میں فکر موجود ہیں اور میرے تک پیغام بھی پہنچاتے ہیں میرے ان سے رابطے بھی ہیں میں محبت کرتا ہوں اللہ کے حدیث سے بلکہ ہمیں تو مسجد دکے دیتے ہیں ہم تو ان کے بیشے بھی نمازیں پڑھتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں کریں گے وہ طارق جمیر صاحب کی مرکبت پڑھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے چادر بچھاتے ہیں ان کو ممبر میں بٹھاتے ہیں وہ ان کے لیے ناد پڑھتے ہیں اور کافروں کے اترازات کا ناد یہ اشار میں جواب دیتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما تو میں نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی کسی صحابی تابی تبا تابی نے اپنی شان میں کسیدے نہیں پڑھوائے ایک تو ہے کوئی ایک دو جملے کوئی تعریفی بول دی اور ٹھیک ہے پورے پورے منقمتیں تو نہیں پڑھوائے تو اب جب یہ میں نے بات کی تھی نا میں نے کہا تھا کوئی ضعیف عدیث بھی بتائیں اور ساتھ میں نے ایک سیئی عدیث جے پی جی میں ڈسپلے کروا دی تھی کیونکہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا فلبدی گفتگو تھی تو میں نے یہ ایشو اس میں اڈریس نہیں کیا تھا تو اس کا بڑھا گامہ کھڑا کر کے لوگوں نے جی آپ ہر بات عدیث سے کرتے ہیں تو عدیث لائیں تو سر آپ وہ کلپ وہ اور سے دیکھتے ہیں نا اپنی دماغ کھول کے تو جب میں یہ بات کر رہا تھا وہ عدیث ہم نے بیان تو نہیں کی تھی لیکن ڈسپلے کر دی تھی بخاری مسلم دونوں میں عدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شک کسی شخص کو دیکھو بلکہ آپ کے سامنے اس طرح تھا کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں جب ملا دی نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ستیا ناس ہو وَيْحَكَ وہ جو عربیوں کے لینگویز ہیں تباہ ہو جاتو اور آپ نے تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے ایک تو ایک تعریفی جملہ بولنا پھر آپ نے فرمایا تم نے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو نام لے کے اس کے موہ پہ تعریف نہ کرو فلان کر کے کرو کہ اس طرح ایک بندہ ہے وہ بڑا اچھا ہے اگر اللہ کے حضور اچھا ہوا تو اچھا لکھا جائے گا درواز جھوڑ تمہارے حق میں شمار ہو جائے گا یہ دیس ہم نے ڈسپلے کرائی اور ایک اور دوسری یہ دیس ہے مسلم شریف کی وہ بھی ڈسپلے کرائی کٹھی دونوں کروائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مراسیوں کو دیکھو یہ مراسی میں ترجمہ کر رہا ہوں اس میں الفاظ ہیں مدہ کرنے والے لوگوں کو دیکھو وہ جو پیسے دے کے اور اس طرح سے مدہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کی زمین و عثمان کی کلابیں بناتے ہیں تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکو تو چاہیے یہ تھا کہ طارق جمیر صاحب جس چرپائی پر بیٹھے تھے نا نیچے سے مٹی اٹھاتے تھوڑی سی اور وہ جو عظیر صاحب پڑھ رہے تھے ان کے موپ پہ پھیر کے تو میٹھی میٹھی سنت میں عمل کرتے تو یہ یعنی ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ جواب مل جائے گا میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں پر اترازات نہ کیا کریں اس کی وجہ یہ کہ آپ اتراز کرتے ہیں نا پھر میں مزید آپ کے اوپر حجت تمام کر دیتا ہوں اب میں نے یہ دلائل پیش کر دی ہے تو اب آپ رجوع کر لیں تو اس طرح نہ کیا کریں بال کی کھال نہ ہوتارے کریں جب ہمارا کلپ چڑھا تھا میں نے مجھے اس وقت یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کیجول بات کیے تو میں حدیث بتانی بھول گئے ہوں علاقہ یہی کافی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی کا پروٹوکول ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے ورنہ تو ابو بکر عمر عثمان علی بھی بنکوٹیں پڑھواتے ہیں نا آپ نے کہا دلیل دے میں نے دلیل دے دی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے اور یہ دلیل اس کلپ میں بھی سر آپ جا کے کلپ دوبارہ ویکھو اوہ دیش میں ڈسپلے کرائی ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے پتہ کیا کہنا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگلا کوئسڈن بڑا امپورٹنٹ ہے بلکہ تھوڑا سا میری فیلڈ سے بھی ہے جی یا اللہ خیر میں بال پائنٹس و ٹی شٹس وغیرہ کا آن لائن کاروبار کرتا ہوں جسے ڈراب شپنگ کہتے ہیں اس کاروبار میں ہم لوگ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد اچھا یہ تھوڑا اسلامی بینکنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد دیریکٹ اسی آرڈر کو ہول سیلر کو فاورڈ کر دیتے ہیں یوں وہ ہول سیلر اس کسٹمر کو ڈیمانڈ کے مطابق چیز بجوا دیتا ہے اس صورتحال میں کچھ منافع مجھے بھی مل جاتا ہے لیکن اہل عدیس علماء کا موقع ہے کہ آپ مال کو قبضہ میں لیے بغیر یعنی سٹاک مینجمنٹ یا انمنٹری کے بغیر آگے نہیں بیٹھ سکتے یہ ارام ہیں پلیز مجھے صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ میں رام سے بچوں اگر باقی ارام ہیں پہلا تو علی بھائی اس میں قدارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلامی بینکنگ پر بھی جاتراز کرتے ہیں بعض علماء وہ یہ کرتے ہیں کہ یار گاڑی آپ کی ملکیت نہیں گاڑا آپ کی ملکیت نہیں جو آپ آگے بیچ رہے ہو یہ تھوڑا یہ سپاہ اسلامی بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا ہوں میں بعد بتاتا ہوں اسلامی بینکنگ کے اوپر میں نے کلی پروکارڈڈ موجود ہے میں نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی ہے ابھی میں اس سوال کی طرف آتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اہل عدیس علماء نے جو آپ کو مسئلہ بتایا نا وہ مسئلہ انہوں نے فقہ کے بغیر بتایا اس کی یعنی انٹینشن کو انہوں نے نہیں سمجھا نبی الاسلام کی جو مبارک احادیث ہے نا ان کی تھیم کو بھی سمجھنا ضروری ہے اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے یہ فقہ کوئی بری طرم نہیں ہے یہ فقہ انفیقی ورہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا ٹھیک ہے نا ورنہ بریلوی ہونا کو برا نہیں تھا اگر بریلی شہر کر رہنے والا کوئی ہوتا یہ فرقہ بننے کے لئے سے بدنام ہو گیا دیوبندی لفظ کو برا نہیں تھا بشرت ہے کہ یہ ایک فرقہ نہ بنتا دیوبند کا شہر جیسے اب ہمارے وہ کہتے ہیں جیلمی فرقہ وہ خام خواہ بنا دیا ہے کبھی انجیننگ فرقہ اور یہ وہ تو وہ تھیم کو سمجھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قرحزہ نے آپ کو پتا ہے بد اہدی کر دی تھی تو نبی الاسلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے اور آپ جو ہے وہ جنگ روک کے بیٹھ کے ہیں یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے ہیں بنو قرحزہ نے بد اہدی کی ہے ان کو اب سزا دی جائے گی تو آپ وہاں پہنچیں فوراں تو نبی الاسلام نے نوسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ اثر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قرحزہ کے ان کلوں کے پاس جا کے یہودیوں سے بدلہ لینا ہے بد اہدی کی سزا کا تو صاحب اکرام ماں سے چل پڑے اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کہ خدشے کی وجہ سے اثر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے کچھ اصحاب نے بنو قرحزہ کے قلوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے اثر پڑھی اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے مغربی شاہ بھی جمع ہو سکتی ہے لیکن اثر و مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے نماز انہوں نے قضا کر دی انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرما تھا نماز ادھر پڑھنی ہے انہوں نے زیری الفاظ پر عمل کیا دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو کوشش کرو کہ اثر تک وہاں پہنچ دیں ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد دیئے تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا حالانکہ جنہوں نے زیری عدیث میں عمل کیا تھا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینفیٹ اپ ڈاؤٹ دیا اور اس کے پر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک بڑی امہ تھی وہ آن پارٹ تھی اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا تو اس کی دعائییں پیک کر کے اس کی بیٹی نے اس کے سمان میں رکھ دی اور کہا کہ امہ جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا اس موڑ کے اوپر جا کے آپ نے دعائی کھانی ہے یعنی اس وقت جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جب آپ دینے پہنچیں گے تو آپ نے یہ دعائی کھانی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں جب یہ دعائی کا وقت ہو جائے گا وہ جناب انہوں یاد نہیں دیا گڑی اگے ٹور گئی جیلم پہنچ گئی انہیں رولا پاتا ہے دینے دینے تو اس میں انہوں نے دسین ہی دینے واپس لے کے چلو گاڑی واپس دینے لے کے اتر جاگے اس نے دعائی کھائی انہوں نے کہا ہنجو ان جان دو جیلم میں دعائی تھے کھانی تھی وہ تھیم کو فالو کرنا تھا اس نے اور لیٹ کر دی دعائی کھائی دینے میں کھانی تھی مراد یہ ہے کہ فورم کھانی تھی وہ بنو قریضہ والاوی یہی معاملہ ہوا فق الحدیث یہ تھا یہاں پہ بھی فق الحدیث سمجھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی مال بک کروائے تو جب تک اس مال پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے کسی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے اس حدیث کے تعدے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈریکٹ آرڈر لے کے کسٹمر سے کمپنی کو دیں دس ڈالر کا اور کمپنی وہ پندنہ کی چیز اس کو دے اور بیچ میں پانچ ڈالر آپ رکھ لے وہ کہتے ہیں آپ نے تو قبضہ کیے نہیں آپ ڈریکٹ کر رہے ہیں قبضہ تو کیے نہیں لہٰذا یہ کاروبار حرام ہے لیکن سر بخاری مسلم میں اگلے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنے کی تھیم فق الحدیث کیا تھا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ وہ چیز قبضے میں کرو اور اس چیز کو چیک کرو کہیں اس چیز میں خرابی ہی نہ ہو غرر نہ ہو یعنی میں نے اگر دس ٹی شٹس بک کروائی ہیں اس میں سے اس نے چار تو ٹھیک ڈالی ہیں چھے کے اندر کچھ خرابی ہے میں نے دیکھے بغیر ہی آگے بیچ دی تم دھوکہ کر دیا نا غرر ہو گیا نا آج کل یہ بسنا نہیں ہوتا آج کل تو برینڈڈ چیزیں ہیں وہ گاک کے پاس چلی بھی جائے نا وہ کلیم ہو جاتی ہے نبیل اسلام کی تھیم کیا تھی کہ تم قبضہ کر کے دیکھو کیا جو چیز تم آگے بیچ رہے وہ ٹھیک بھی آئے کے نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں ایک آپ کو پیاز کا پورا ٹرک جو ہے وہ دیتا ہوں اس ریٹ کے اوپر اور آپ کو میں نمونے کے طور پر چند پیاز دکھاتا ہوں ٹرک میں نے بایٹ سے بک کروایا ڈریکٹ جو ہے وہ اس رکے کے اندر نہیں اسمان بھئی جیٹے وڈے ہوندے ہیں ڈیلرز آڑ آڑا تو بھی اتھے جڑا ہوں دے بپاری بپاری جو ہے نا بپاری سے آپ نے بوکنگ کروای آپ آڑتی ہیں اور آپ نے آگے جو ہے وہ چھوٹوں کو بیچ دی اور آپ نے وہ قبضے میں مال کیے ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ پیاز مکس ہو تو وہ تو آپ کو گلی نکال لے گا اس میں الفاظ ہیں کہیں غرر نہ ہو دھوکہ نہ ہو اگر میرے بھائی اگر میں ایک جو ہے وہ سامسنگ کا موبائل ایک کمپنی سے بک کرواتا ہوں اور اس کا وہ موڈل ہے تو اس میں غرر تو کوئی نہیں ہو نا وہ دنیا سے کہیں سے بھی سر پھر دیکھ لو گھو رہی ہے نا دنیا تو جتے بھی چیز خریدو خالص خالص ہی ہوئے کی جنردی پھر بھی تسی جانا ہے دونمرییں کارکے بھی کارنیاں تو انکرائیاں نے وہ غرر سے بچایا گیا اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس میں داخل کیے تو آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے آپ فرمایا یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندوں گیلی ہو گئی ہے اوپر والی خوشک تھی اندر تو ظاہر ہے دھوپ تو اوپر پر لگتی ہے آپ نے فرمایا تم نے اس چیز کا عیب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے یہ نہ ہو کہ وہ اوپر اوپر سے دیکھ کے اوپر سے چیک کر کے لے جائیں جس طرح آپ کے فرود والے کرتے ہیں سامنے اچھے اچھے فرود رکھے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی نہ کرتے ہیں حسین بھائی اچھا اچھا تھیک ہے اچھا وہ جیسا کرتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ تو وہ آپ نے فرمایا تم اس کو لوگوں کے اوپر عیب کو ظاہر کرو پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ جو حدیث کا آخری سینہ وہ پوری عدیث مسلم شریف کی اس طرح ہے غرر نہیں ہونا چاہیے غرر کہتے ہیں دھوکے کو جس چیز میں غرر اور دھوکہ انوال ہو گیا وہ کاروبار پھر ہو جائے گا حرام اور یہ جو فروٹ والے اے برا نم نانا جڑے دو نم بر رہے اور میں تو انہوں تریقہ بھی داست دینا فروٹ لینے دا آج آپ تریقہ بھی سیکھ لیں جیسے وہ آپ کو پتہ ہے نا بیشتی زیور کے اندر وہ کوفتے بنانے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے اچھا تو وہ چونکہ بیشتی زیور کہتے ہیں کہتے ہیں جب دھولن جائے نا تو اس کو یہ زیور بھی آپ دے کے بھی جائے اس کی اس کا نام بیشتی زیور رکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگی تو سر یہ ایک منی جو ہے وہ جنتی زیور اس کے مقابلے پر ایک جنتی زیور کتاب لکھی بریلویو نے اس نے ان کا نام رکھا جنتی زیور ٹھیک ہوگی وہ فروٹ میں ایک دفعہ نا اسلامباد کی جو منڈی ہے نا منڈی موڈ آپ تو خیر آئے ہوئے نا وہاں پہ آئی ٹین کے پاس میں ابھی ہائی ایس میں جیلم کی بیٹھنے لگا نا پانچھے سال پہلے کی بات ہے تو دوپیر کا کھانا میں مومن نہیں کھاتا ہوں تو مجھے اس دن بھوگ لگی تو میں نے نا وہ امرودوں والا کے پاس گیا بڑے خوبصورت امرود تو میں نے اس کو کہا یار نہ آئیے تو مجھے آدھا کلو امرود دے دو اس نے میرے سامنے خوبصورت چون چون کے نا ڈالے ڈالے اور جو ادھر ترکڑیوں نے تھلے رکھی سی سر اس پہ تولہ اور اس نے گرہ لگا کے مجھے پکڑائی ٹیکن نا نا ان نا شروع دی ہے میں بڑا مہمی بنا میں نے اس کے سامنے ایسے گرہ کھولی ٹھیک ہے گرہ کھولی تو وہ ایک امرود ٹھیک تھا باقی سارے داگی تھے وہ جب اس نے نیچے کیا نا تو میرا لفافہ اس نے نیچے ایک کنڈے پہ ٹانگ دیا اور ایک آل لیڈی وہاں پڑاوا لفافہ تھا اس کو تول کے اس نے مجھے پکڑا دیا تو سر میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا میں نے پھر بھی اس کو پوزیٹیو لیا لڑائی کرنے سے نقصان ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ بھائی مجھے لگتا ہے غلطی سے نا اس میں خراب آ گیا تو میں نے ایک نکال کے اس کے حوالے کیا اس نے اس کے بدلے مجھے ایک اور دیا میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا دوسرا دیا تیسرا دیا سارے چینج کر کے لے گیا اس کی وجہ اگر میں اس کو کہتا تو میں امرودوں سے بھی محروم ہو جاتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ڈال لے دیں میں ابھی جب بھی کوئی سودا خریدنے جاتا ہوں نا اس کو کہتا ہوں ڈال لے تسلی سے پھر میں کہتا ہوں یہ لفافہ مجھے دو پھر میں اس کو کہتا ہوں یہ غلطی سے آ گیا ہے آپ نے نہیں ڈالا ہوگا جیکینا کہتا ہے نا وہ بزرگوں کے بارے میں اس نے ذان رکھنا چاہیے تو پھر میں تو بڑا اس نے ذان رکھتا ہوں لیکن جب واضح بہت بڑے بلندر آ جائیں تو پھر بولنا پڑتا ہے یہ تو میری ذات سے تعلق ہے آپ کے بزرگوں نے امت کا قبلہ خراب کر کے ان کو دوزک تک پچھایا اس لیے ان کے خلاف میں بھائی نیم بولنا پڑتا ہے ورنہ عمودر بھی خموشی اختیار کر لیتے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دکاندار سے کہیں گے بھی مجھے کوئی داگی چیز نہیں دینی لیکن چیز میری مرجی کیوں آپ بھی تو سر زیادتی کرتے ہیں ایک عمرو جو پیٹی میں سے نکل کے داگی صاف کر کے وہ اس بچارے کو خود سو رپے کلو پڑ رہے اور آپ اس سے اسیر پے لینا چاہتے ہیں تو پھر اسیر پے تو نہیں دے گا وہ پھر آپ کو ملاوٹ والی دے گا اس کو بھی چاہیے بتا دے جیسے میں کہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملاینا سنت ہے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ملایتے تھے نا برف تو ہوتی نہیں تھی وہ مٹکے کا پانی ملایا جاتا تھا لیکن اس ملاوٹ والے دودھ کو خالص کہہ کے بیچنا جو ہے وہ حرام ہے غرر آ گیا نا ورنہ آپ کہیں جی پانی والا دودھ ستر رپے کلو بغیر پانی والا خالص ایک سو بیس رپے سر وہ تو ستر رپے نہیں ملے گا جس نے بینس رکھی ہے اس سے پوچھیں آپ فہم لیتے ہیں ایک سو بیس رپے لیتے ہیں صحیح ملے گا آپ کو آپ کہیں جی مجھے ستر رپے میں خالص دودھ ملے تو سر آپ خود سوچیں کہ آپ اپنی بھی بینس رکھیں تو آپ کس نہ ستر رپے میں خالص دودھ لیں گے تو پھر صرف یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں جتنے دودھ والے ہیں نا وہ لکھ کے لگا دیں کہ خالص دودھ جو ہے وہ ایک سو بیس رپے ہے اور جو پانی ہونا دودھ ہے بیسے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے جو لے کے بھی جا رہے ہیں پانی ہونا لیکن آپ لکھ دیں آپ کے گاک نہیں ٹوٹیں گے سر خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں خالص دودھ تو بیجنے ایک نہیں جانے پڑتا وہاں تو لینے لگی ہوئی ہوتی ہیں آٹھ بھی جو خالص دودھ ہے لوگ گھروں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ملاوٹ اور غرر والا معاملہ نہیں ہوگا جب آپ غرر اور ملاوٹ کریں گے پھر سر مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے لہذا میں نے آپ کو کتنے میٹھے میٹھے مدری پھول جو ہے وہ بیان کر دی ہے ابھی کتنا ٹائم رہ گیا جی ازان مغرب میں تین چار منٹ ہی رہ گیا تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں ازان مغرب کا اور انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے فوراں بعد بکیا کے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہیوں میں دین الحمدللہ آج تین فروری دوہزار انیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر فورٹی ایٹ میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد بکیا کے سوالات کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی نظیم بھائی بسم اللہ الرحمن علی بھی سوال ہے آج کا رولیکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھرییاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکہ ہوتی ہیں لیکن قیمت صرف پندرہ ہزار تک ہوتی ہے پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام بڑا مشکل سوال ہے جی یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈویلپ کی ہے اور آپ اس کو فوراں ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں اس کو ہم اپنی انجینرین میں کہتے ہیں ریورس انجینرینگ جی تو ریورس انجینرینگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے تو وہ اب اریجنل راڈو کی اگر ڈیڑ یا دو یا تین لاکھ رپے گھڑی ہے اور آپ پندرہ ہزار پے کی اس کا ریپلیکہ بھیج رہے ہیں ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ ریپلیک ہے اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے ڈائمنڈ بھی لگاوا ہوتا ہے اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کی جو میٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر ہے انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹوکابی بھی نہیں کروا سکتے اس کے بھی ریٹس ہیں وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں آپ جس بندے نے امینت کیے اسے کتاب خرید دیں یا وہ اس کی فوٹوکابی کرا کے آپ کو بیچے پاکستان میں بھی کاپی ریٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ کاپی ریٹس نہیں کتابوں کے البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے پچاس سال ہو چکے ہیں اس کے ریٹس ختم ہیں یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شایدی کوئی بھی چھاب سکتا ہے اس کے کاپی ریٹس کوئی نہیں ہے لیکن جس مصنف کو مرے وے پچاس سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اس کے ریٹس اس حوالے سے موجود ہیں یہ والی جو چیزیں ہیں نا جی اس طریقے سے پائیریٹڈ سوفٹ ویئرز کا بھی ایشو آتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکہ بیچا جا رہا ہے اور ریپلیکہ لینے والے کو بھی پتا ہے بیچنے والے کو بھی پتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے تب ہی تو اتنی قیمت دے رہا ہے کوئی بے بکوف تو نہیں ہے کہ ڈیڑھ لاکھ گھڑی آپ کو پندنہ زار کی دے رہا ہے تو اس اتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے اس میں میں مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں یہ اوریجنل راڈو ہے یہ تین لاکھ کی ہے یہ اس کا ریپلیکہ ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے سارے ساڑے آتا ہے نہیں دیسی کڑیاں بننے ہالے دیسی بال پر اٹھ رکھنے ہالے تو شو مارنے ہی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو پندنہ زار کی مل جائے گی اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی وہ کہیں گے یہ ہماری وہ چیزیں نہیں بکنی ہیں تو سر ان کو پرشانی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی کیونکہ یہاں پندنہ زار والا گاہ کے تین لاکھ والا تو آئی نہیں ہے تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنے ریپلیکہ نکال دیں جسنا چائنہ سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر دہ سرپے والا بال پرنٹ بھی بنوا سکتے ہیں بیس سرپے والا بھی بنوا سکتے ہیں سرپے والا بھی depending upon the quality ایمنا آپ موبائل دیکھیں انہوں نے ایک طرح کی موبائل ہیں کتنا دو دو تین تی نزار پر کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے اور آلڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے جو باہر کی گاڑی ہیں ان کے بیٹے ٹیکسیز ہیں اس کے لیے سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں تو زمین اسمان کا فرق ہے بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہی چیز کم کر دیں ہمیں کم پیسوں کی گاڑی بنگوا دیں تاکہ ہم پروفٹ زیادہ زیادہ کر لیں تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں یہ فیچر نکال دیں یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں یہاں تو عالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن یوپی ایس کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو کہتا ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے اس میں پانی کام ہوئے زیادہ تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نہ بیچی نہ تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میں ڈھکنا سمالنے لگوں اس کے بغیر تم یہ لے لو تو اگر نئی میں آیا تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے نئی صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آرہا علاق نئی تو آگے ہونا چاہیے تو اس نے نئی میں سے آل لیڈی وہ ڈائیسوں کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا وہ پھر بعد میں ماننا ہے کیونکہ وہ بس ٹیکر کے نشان تھے وہ سیل لگی بھی ہوتی ہے یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہ ڈائیسوں روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا ڈائیسوں روپے کی قوائی کر لی ادھر سے یہ کر لیا مجھے بال میں بتا تو چالی گیا اب کئی ڈائیسوں نکل جائیں گے یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری مجھے ایک پولیس آفیسر ملے جب انجینئی ایویسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ وہاں پہ انچار تھے اس وقت وہ نئے نئے دین کے راستے کے اوپر آئے تھے داڑی بغیرہ رکھی تھی ان کو دل کی تکلیف ہو گی تھی مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوات چکے سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں کبھی ٹینشن کی شکل میں کبھی بیماری کی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ تو سر دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے یہ نہ سمجھئے گا اس کی ایسے آخرت کا عذاب ٹل گیا جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوئے وہ تو اسی نہیں معاف کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول تیہ کی ہے اسی لئے تو سور نساہ کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہاک کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پر رکھے نا تو جل جائے گی حرام کا مال رکھے نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سام بنا ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا حکم ہے جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے وہ تو سور حمیمت سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گوائی دینا شروع کر دیں گے کھال گوائی دینا شروع کر دیں گے تو یہ مورل آز ایکٹیو ہو جانے لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو علاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے سمگلنگ کا سمان نہیں ہے اور ریپلیکہ کے طور پر آ رہا ہے آپ بھیٹ سکتے ہیں لیکن آپ اریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں جب تک وہ باہر کی کمپنی ہیں جب باہر کی کمپنی ہیں جوڈیشری کے طرح اپروچ کریں گے پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں یہاں پہ کئی ایک لوکل برینڈ ہے جس کی آپ جیلی ریپلیکہ کریں تو فوراں آپ کے پر مقدمہ ہو جاتا ہے جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے ہمارے جیلم میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا انہوں نے فوراں کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہیں نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ریپلیکہ خود نکال لیں جیسے چائنہ میں آپ کو بتایا چائنہ سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے یورپ امریکہ میں وہ ایک گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں چائنہ نہ مال ہے سر چائنہ کو بری چیز نہیں ہے چائنہ آپ غریبوں کے ساتھ سے وہ مال بناتا ہے وہ اچھا مال بھی بناتا ہے چائنہ تو اس ٹیم لیڈ کر رہے ہیں ایون امریکہ میں بھی جو سمان بک رہے ہیں وہ بھی چائنہ سے بھن کے جا رہے ہیں تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا لے کے ساتھ بیربانی ہے ویسے چائنہ کی سر پاکستان میں جو بھوٹ آج سے دس بارہ سال پہلے پانچ سو روپے کے بھکتے تھے چائنہ اس سے بہتر بھوٹ آج پانچ سو روپے کے آپ کو دے رہے ہیں اور ڈسپوزیبل ہیں ایک سیزن بھی اگر چار پانچ سو کا بھوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دی ہیں ڈسپوزیبل ہی ہے ملکن کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہیں اس لیے وہ آپ چائنہ موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جائے ہوں کہتا ہے سر کیسنگ نہیں آتی نیا مارڈل آتا ہے اتنی دیر تک نیا مارڈل آ چکا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہیں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنہ ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے اب سر وہ نئی چیز خریدتے نکالتی وہ بھی ہوتا نہیں ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے چینہ نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے باقی جانتا ہے کہ یہ لنڈے کا سمان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے وہ بھی نئی ہوتا ہے وہ تو چیرٹی میں آتا ہے نا وہاں سے وہ کرشمس کے موقع پر دے دیتے ہیں اور یہاں پر پہنچ جاتا ہے بڑا اچھا سمانے کوئی عیب تو نہیں ہے اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے جزاک اللہ علیوی اگلا سوال ہے سورہ الغاشیہ کے سٹارٹ میں ہی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں عمال کر کر کے تھک جائیں گے لیکن قیامت کے دن پھر بھی اہل دوزق ہوں گے آخر اس کی وجہ کیا ہوگی پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیں کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آدمی عمال بھی کرتا رہے اور پھر بھی آگ میں جلے وہ سارے اس لیے کہ انہوں نے کوئی اللہ والا نہیں پکڑا ہوگا کیونکہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے یہ تفنن کے طور میں نے پیان کیا اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو اللہ والا ایک یہ جس کو آپ نے پکڑنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم true representative of almighty اللہ on the face of earth وہ اللہ والے ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے ایک آپ کے فرقوں کے اللہ والے ہیں جو ایک کا اللہ والا دوسرے کا گستاخر رسول ہے اور دوسرے کا اللہ والا ان کا مشرق ہے تو وہ تو آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے میں بار بار پھر غسامل الرمین المحندت کا نام نہیں لوں گا پھر کہیں گے یہ المحندس علی المفند آگیا تو یہ المحندس علی المفندت والا معاملہ ہے یہ جو میرے بھائی اس طرح کے معاملات ہیں یہ آیت واقع بڑی دلسوز ہے حل اتاک حدیث الغواشیہ وجوہیں یوم ایدن خواشیہ کیا تمہیں اس ڈھاپنے والے کی خبر آئی اس قیامت کے دن کی جو ڈھاپ لے گا وجوہیں یوم ایدن خواشیہ جس دن لوگوں کے چہرے جو ہے نا مجرم لوگ ہیں وہ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے جن پہ خوف تاری ہوگا کیونکہ ان کو اپنی انجام نظر آ رہا ہوں گا عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے دنیا میں انہوں نے بہت عمال اچھے کیے ہوں گے اور اپنے زوم میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم تو بڑے عمل کر کے ہیں تسلا نارن حامیہ ان کو جھونکا جائے گا دوزہ کی آت میں پھر آگے اس میں آتا ہے جہاں پہ گرم چشمہ ہوگا پانی کا اور وہاں پہ ان کو کڑوے درخت کھانے پڑھیں گے ان کے پتے کھانے پڑھیں گے بڑی دردناک آیات ہے صورت اللہ عاشیہ پارہ نمبر تیس میں پڑھ لیں اس کونٹیکس میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن باس کا قول موجود ہے اسی آیت کے کونٹیکس میں اس سے مراد وہ نصارہ ہیں جنہوں نے عبادتیں تو بہت کیوں گی لیکن انہوں نے وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانا ہوگا سر نصارہ وقت کے پیغمبر کو پہچان نہ پہچانے اور اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے ڈیوائز کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں وہ تو ہو جائیں عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے اور جو مسلمان ہو کے اپنے وقت کے پیغمبر کو نہ پہچانے اور اپنے بزرگ بابوں کے طریقے پہ چلتا رہے وہ بھی عاملت الناصبہ ہے کیونکہ بیماری تو یہ کی ہے نہ رول مارڈل اس نے مانا نہ رول مارڈل اس نے چلے اس نے یہ ہے کہ صرف رسول اللہ کو مان لیا رسول اللہ کی نہیں مانی تو جب کی نہیں مانی تو انڈرزلٹ تو وہی ہے یہ ایسا بدبخت ہے یہ دریا کے کنارے پیاسا رہ گیا وہ تو چلے دریا تک پہنچے ہی نہیں عاملت الناصبہ یہ تو وہ پیاسا رہ گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروفٹ کو رول مارڈل منائے بغیر اپنی زوم میں جو بیدات ہیں اور جو قائد و نظریات ہیں اور عمال ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ اللہ تک پہنچا دیں گے عمل تو ہوں گے لیکن دنیا میں ان کا عجر مل جائے گا وہ قرآن حقیم میں آتا ہے نصورت الفرقان کے اندر کہ ہم ان کے عمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھنا ہوا غبار کر دیں گے جن کے عمال جو ہیں وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے یہ تو شرط ہے اور اس لئے تو رول مارڈل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر نہ ہو تو ہر شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اپنے طریقے ڈیوائز کرے گا اور ایسے بھی کر لے گا جن کو اللہ تعالیٰ ہونے نہیں کرے گا اور پھر وہ مسلمی مولانا روم شریف ہی ہوگی وہ کہنے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنابی بندے کو لنگے تو وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ میرے پاس آئے میں تجھے کنگی کروں میں تجھے نلاؤں دلاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تو الٹا اللہ نے موسیٰ کو ڈانڈ دیا تو انہیں میرے بندے کو نراز کر دیا تو موسیٰ اور کیا کرتا جناب اور موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ اللہ کے بندے موسیٰ کو تعرف نہیں اللہ کا اور اس نانگے پیر کو ہے ظالموں ڈھرو اللہ سے پیغمبر رول مارڈل ہوتے ہیں اسی لیے یہ نا علم ان کی موت ہے اسی لیے شیر لکھتے ہیں علموں بس کریں ہو یار علم کو کنڈم کریں گے اور پرافٹ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی چیز مانگنے کا کہہ رہا ہے اور رب زدنی علمہ فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل نہیں کرتے بگر وہی لوگ جو اہلِ اکل ہیں تو عشق تے چلے نہیں سن نمبر لے گئے عشق تے چلے تے بھی چلے رہ گئے تے اگے بھی چلے ہی رہنگے علم والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو خشیت ہے بارفت صرف اہلِ علم کو ہے اچھا یہ جو آیت ہے نا جی اسی کو سپورٹیوی ایک اور آیت بھی ہے یہ عاملت الناس سے باقی ہونا سورة القاہف کی آیت نمبر ہے ایک سو دو ایک سو تین آن ورڈ سر یہ اتنی رکت انگیز آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ اَوْلِيَا کیا ان ناشکروں نے کفر یہ کفر پنجابی والا نہیں عربی والا ناشکر مسلمانوں میں سے بھی کافروں میں سے بھی ان ناشکروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر اپنا پشت پناہ مان لیں گے اور یہی مانعو ہے وہ کہہ دینے کہ جناب وہ شیخ عبدالقادر جنانی نے فرمایا جب تک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں سر اگر شیخ عبدالقادر جنانی کے مریدوں کو اللہ ہی دوزک میں پھینک رہا ہو تو شیخ عبدالقادر جنانی کی کیا اچھا دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں جی وہ نبی بھی نفسی نفسی کرنگے سر نبی نفسی نفسی کرنگے تو ہڑے باپا جی کہہ رہے میں نالا ہے کہ جاؤں گا انہوں نے نہیں فرمایا ان پر جھوٹ ہے یہ میرے اس کے پر کلپ بھی آ چکا ہے شیخ عبدالقادر جنانی کا علم غیب اس میں نے اس کلپ میں میں نے بتایا ہے گھنیتو طالبین میں انہوں نے نبی الاسلام کا یوم ولادت جو ہے وہ دس مورم لکھائے اور یہ کہتے ہیں بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے دل کا آجانتے ہیں پوری امت کو پتہ ہے کہ بارہ ربیل اول ہے دلائل و نبوہ امام بھئی حقی کی کتاب میں بھی بارہ ربیل اول ہے اصول القافی شیعہ کی کتاب میں بھی بارہ ربیل اول ہے ہماری امت کے بچے بچے کو پتہ ہے چلو تاریخ کے اوپر اگر کوئی بول گیا ہے تو مہینہ تو سب کو بربیل اول پتہ ہے شیخ عبدالقادر جنانی نے لکھا ہے نبی الاسلام کی پیدائش کا دن دس مورم ہے تو پھر بزرگوں نے علم غیب انہوں نے جسے اپنے نبی دی پتہ ہے ایسا دن نہیں پتا اوہ دے کل علم غیب کو اوہ دے کل دفردینی علم بھی کمزوری ہے ہو سکتی ہے تو کیا انہوں نے یہ گمان کی ہے کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے پر اپنا حمایتی مان لیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا عیسیٰ بن مریم میرے بندے ہیں وہ عیسائیوں کو سپورٹ کریں گے یا مجھے سپورٹ کریں گے شیخ عبدالقادر جنانی میرے بندے ہیں جو ان کو مشکل کشاہ مانتے رہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا اللہ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے اللہ کی سپورٹ میں بلکہ سورة القاف میں آتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جن کو یہ پکارتے رہے یہ قیامت والے دن ان کے خود دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ اللہ ہم ان سے بری ہیں سورة الاحقاف آیت نمبر چار ہے پارہ نمبر چھبیس کے پہلے صفحے پہ بے شر ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ممان نوازی کے لیے ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے کتنی ٹانٹ والی بات ہے یہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو اللہ تعالیٰ تو اتنی کڑوی بات کرتا ہے کڑوی بات سے اسر کے بلا ٹھیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہاری ممان نوازی کے لیے میں نے دوزخ تیار کی ہے قُل حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَكْسَرِينَ آمَالَ اے نبی ان سے فرما دیجئے میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ سب سے بدترین آمال کن لوگوں کے ہیں یہ اس کی ہی تشریح آرہی ہے عاملت الناصبہ اور ان آیات کے کونٹیکسٹ میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے مراد وہ نصارہ کے علماء ہیں جو پوری زندگی نیک و کاری والے کام کرتے رہے لیکن ان کے موہ پہ مل دیے جائیں گے وہ کیونکہ انہوں نے صحیح ٹریک کے اوپر نہیں چلے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی دنیا کی کوشش میں اور ساتھ یہ بھی گمان کرتے رہے کہ ہم بڑے اچھے عامال کر رہے ہیں آج بھی جناب جو لوگ بھی بیدات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسے بڑا تو نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے جو لوگ یعنی محرم کے اندر اپنے جسم کو چھوڑیوں سے زخمی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیعت کی مخبت کا تقاضہ یہ ہے لیکن اس عمل کا ان کو کیا فائدہ ہونا ہے اسی طریقے سے ربی الاول میں زبردستی لوگ کی گاڑیاں روک کے ان سے زبردستی چندہ لے کے اور جو چندہ نہ دے اس پہ گستاخر رسول کا فتوہ لگا کے اور نجدی کہہ کے اس کو گالییں نکال کے اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ شہر سنا سنا کے تو وہ تو اسمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا ہے وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا ہے انکار ایک یہ ہے کہ میں نے ملنا نہیں ہے ایک یہ ہے کہ ملنا تو ہے لیکن فکر کوئی نہیں ہے بے فکر ہے وہ تک ہی جائے گی جی فَحَبِتُتْ أَعْمَالُهُمْ اللہ نے ان کے عمال برباد کر دی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ایسے لوگوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ قیام الدل دن مزانِ عدل بھی قائم نہیں کرے گا وہ تو تیع ہے یعنی تولے کی ضرورت ہی نہیں ہے برباد ہی ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ ان کا بدلہ ہے جہنم بِمَا كَفَرُ وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِ حُزُوا بس سبب اس کے جو انہوں نے نشکری کی اور میری آیات کو میرے رسولوں کا مزاق اڑایا رسولوں کا مزاق ایک تو توہین کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ رسولوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں ہے یعنی ایک بندے کو ہم بتاتے ہیں کہ جی بخاری و مسنے میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے رکوم میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت وہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کو نہیں یہ دیسے پتا تھیں وہ میں نے بتا دیا آپ کے بزرگوں تو بہت کچھ نہیں پتا تھا جو قرآن حدیث میں لکھا ہے پھر بھی وہ کرتے رہے تو آپ ان کو چھوڑیں اپنی آخرت کی فکر کریں ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ علی بھی ایک سوال ہے ہمارے اعلی سنت کے ہاں جمعہ کے خطبہ میں خلفہ راجدین کے نام لگی جاتے ہیں کیا یہ صحیح عدیث سے ثابت ہے پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا اور اس میں کیا پڑھا جاتا تھا دیکھیں جی یہ جو جمعہ کا خطبہ میں خلفہ راجدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے نام لینا یہ جائز ہے لیکن نبی الاسلام تو ظاہر نہیں لیتے تھے یہ بعد میں اجتہادا یعنی وہ احادیث ایڈ کی گئی ہیں علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیہین ابو دعوت ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بنتوں سے بچنا میری اور میرے خلفاء راجدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا لیکن ظاہر ہے کہ یہ پھر اہل سنت کو پھکی تو ملتی ہے نا جب وہ یہ شیعہ سے کہتے ہیں علی و علی اللہ کہاں سے لگا لیا تم نے کلمے میں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ علی و علی اللہ تو ہماری نشانی ہے ہم نے ایک سلوگن کے طور پر ڈاپٹ کی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ سلوگن کے طور پر ڈاپٹ کی ہے اور جمعہ کے خدبے میں خلفہ راجدین کے نام لیتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مارا نعرہ ہے اب یہ نعرہ تحقیق حاکچار یار یا خلافت راجدہ حاکچار یار یہ کوئی صاحبہ نے تو نہیں نعرہ لگایا یہ اجتہاد نہیں ہے نا تو سر جب دوسرے بھی کوئی اجتہاد کر رہے ہیں اور آپ بھی اجتہاد کر رہے ہیں تو لکوشکاری ہے یعنی کمر درمیان میرے گی ٹانگیں ادھر کر لیں اور سار اس طرف کر لیں سار اس طرف کر لیں ٹانگیں اس طرف کر لیں کمر درمیان میرے گی دونوں طرف یہ چیزیں ٹالریٹ کریں گے دوسرے کو کلمہ شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے باقی یہ جو چیزیں ایڈ کیوئی ہیں سلوگن کے طور کے اوپر ہم ان کے اوپر بدت کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن ہم تو ان چیزوں کو اوائیڈ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جعب بن عبداللہ کہتے ہیں اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جعب بن عبداللہ سے اور امام باقر سے بیان کی ہے امام جعفر صادق نے 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے صحیح کیونکہ آب علیہ السلام کے بعد تو آپ صرف قیامت یا نہیں ہیں پھر آب علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین اقنام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَالشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَ اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِنَّارُ سور النسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدتیں گمرائیہ ہیں گمرائیہیں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے وَنَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑی جائے وہ ناکس ہے شہادت یہ والی تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نسا کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں سورة العذاب کی آیات بھی آتی ہیں ترمزی میں روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں سورة الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے امان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جام دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجے آگے یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے اور سر اس سے بڑھ کر نبیل اسلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام جمعے کے دو خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واضح و نصیت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورة قاف ہوتی تھی سورت نمبر پچاس سورت القاف ہے نا پندنوے سے شروع ہو کے سولوے میں یہ چھویس میں بارے میں چھوٹی سور قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر ففٹی نائن ہے منکرینِ خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت تو وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جگین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے وہ سورت آپ پڑھتے تھے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں سہر کا سا یہاں کیا ہوتا ہے اولٹ نماز چھوٹی صرف اہلے حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی تو مغروع لارہے ہوتے ہیں وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں تقریر انہی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے در لگیا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارق کریے سر ڈیڑھ بجے جمعے کا ٹائم ہے تو ڈیڑھ بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے ایک پچاس کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑھی ہوتی ہے میں پہلے ہی بیس مئن لیٹ ہوں نماز کا رگڑا نکال دیتا ہو حالانکہ میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں ٹو تھاؤزنڈ کے اندر بات ہے ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ ون تک میری یعنی نماز جمعہ کا ٹائم ڈیڑھ بجے تھا میں ایک بیس کے اوپر تقریر ختم کر دیتا تھا سنتوں کے وقفے کے لیے اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد زیارہ وہ ہنفی طریقے سے اس وقت پڑھتے تھے سنتوں کے وقفے بعد ایک پچیس پہ عربی خطبہ شروع کیا اور بعض وقت ایک منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ پوری ایک تیز ہوں تو جماعت کھڑی کریں ایک کتی دے بتیلی کانی ہی ختم نا وہ کانی ہی ختم ٹھیک ہو گیا کہ سر آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ اچھ وہ فرانوائی نے تیار کر لیا ہے وہ انشاءاللہ انقریب لانچ ہونے لیا ادھر نائی نا ہے اور اسے نا دو آ رہا ہی ہے نا وہ کلپ ہے نا مفتی صاحب نا مفتی صاحب ہے انہوں نے تحریف کی عدیس کی اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں ان کے حضوروں نے تحریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجیننگ کر دی ہے تو وہ کلپ ہے نا مالا تو سر نا اس ٹیم بھی انتظار کرتے تھے پورے ایک تیز ہوں جماعت کھڑی ہو اچھا دو یا تین جمعہ ہی گزرے تھے سر لوگ جو ہے نا ایک بڑے مسجد میں آ جاتے تھے تقریر خیر اس ٹیم بھی میری سپیکنگ پاور تو تھی کہانییں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا اچھا اون بھی کرا لینا لیکن اون کرا کے پھر انجیننگ کرنا وہ دو صرف کہانییں ہی ہونی ہیں حالانکہ انجیننگ میں نے کی ہوئی تھی اس وقت پہ تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے یعنی علماء جو ہے مخام کھا گسیڑتے رہتے ہیں تو قرآن پڑھ کے سنائیں ایک طرف سے قرآن شروع کریں ان لوگوں نے تو بارہ تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی بھی ہے ہر بارہ جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اس کی بجائے کیا کریں قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا بریلوی ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب کا لے لیں دیوبندی ہیں تو عشلی تھانوی صاحب کا لے لیں اہل حدیث ہیں جونہ گڑی صاحب کا لے لیں اہل تشیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں سر دو تین صفحہ ہی پڑھ کے بتا دے نا قرآن کے تو ان کو وہ پچارے پرشان ہوئے ہوتے ہیں پچارے نینے خطیب نا جی اور پھر جمعہ آگیا ان کے لیے تقریر کریے کیونکہ لوگ بھی سوٹ سوٹ کہ کوئی نوہ موضوع کرنا ہے آپ تو لوگ ایڈوکیٹ ہو چکے ہیں اور یوٹیوب کی وجہ سے اور لوگوں کو یہ شیر بھی پتا ہے کہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کئی لوگ تو آپ کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنا تھا مزہ ہی نہیں آندا ہر چیز ہی کہانی لگ دی ہے وہ پہلے بھی کہانی سی لیکن چونکہ تو انہوں پتا نہیں سی کہ کہانی ہے ٹھیک ہے تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے وجہ ان کو کہے سر قرآن ترجمہ سے شروع کر لیں یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے آپ یہ دیکھیں یہ آلموسٹ چھے سو صفوں کا تو اگر یہ ہر جمعہ کے خطبے میں صرف دو صفے بھی پڑھیں ٹھیک ہے تو سال میں کتنے جمعہ آئیں گے باون تو تب بھی ایک تہائی قرآن بھی نہیں ختم ہوگا ٹھیک ہے کتنا ہوگا سو چھے سال بات سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا دیکھ لو کیونکہ ایک سال میں سو صفے پورے ہوئے تو چھے سال کے اندر چھے سو صفے پورے ہوں گے اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کر رہے تو ایک صفہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ہے کہ قائد کے اوپر میں باز کتھ چھے چھے گھنٹے کے لیکچز ہیں تو قرآن کو اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا سننے والے بھی عربی تھے نہ تجمع کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی ڈریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام کے جمعہ کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی نصیحت اور نصیحت کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے اور مزے کی بات ہوں جو سورہ قعف ہے نا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں وہ سیابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کیونکہ ہر جمعہ میں پڑتے تھے مجھے زمانی یاد ہوگی سن سن کے سورہ قعف اور سورہ قعف کی ہی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد قرآن کے ذریعے قرآن سے ہی نظریت کرنی ہے قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی ہے لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا گورے اداعیت پا جاتے ہیں تکالے اڑے میں گمراہ ہو جاتے ہیں تیکھ ہے نا وہ ان لوگوں کے چکے اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے اس لئے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا تو نصیحت بھی قرآن سے اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کے اوپر اس میں بھی الفاظ بتا کیا ہے سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اوٹ کی قربانی کا ثواب اس کے بعد والے کو گائے کا اس کے بعد والے کو بھیڑ کا اس کے بعد والے کو مرگی کا اس کے بعد والے کو انڈے کا اس کے بعد آگے الفاظ ہیں پھر فرشتے جو ہے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز وہ سننا شروع کر دیتے ہیں فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں بیسے تو ہڈیاں گاڑی ہیں سنوڑ کے تو فرشتے بھی ہستے ہوڑے رہے بندے یا حسنے ہیں یار جکین کریں مجھے تو آپ فرشتوں کے اوپر آ رہے ہیں یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا کتاب محفوظ کی اس کو چھوڑ کے کانی اقرار ہے بڑا اس لیٹی فرشتے ہیں نا یقین کرو پھر بھی توڑا ناڑ جسے ہی لکھتے ہیں ہو سکتے ہیں نا لکھتے ہیں ان کانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا ان دوسرا آ گیا ان تیسرا آ گیا تک کانی سن کے اٹھ گیا تک کار بھی جا کے کانی ہی سنائے گا آپ میجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو اسبعالی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں لیکن ان بچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ادھر ویس یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا لائے تھے نا منو پہ جاؤ لیکن وہ چونکہ پابند ہیں حکم کے تو وہ جاتے ہیں آردھو ہا بچارے کانی ہیں سن کے اللہ کو جا کے پتا اللہ نے دست دے ہونگے کہ جناب کانیہ نے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے سر جی 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 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈام لیتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے وہ پوری ڈیٹیل ہے اور وہ محفل قرآن کے بارے میں ہے یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں یہ وہ تو خیر پوزیٹیو سینس میں تو یہ جو کہانیہ ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تو علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی پرغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی یہ پھر بھی کہانیاں کراتے رہے اور میں یقین کریں مجھ سے تو سبر نہیں ہوتا میں تو ایک مجھے جمعہ ہے نا سر بارہ پچپن میں گھر سے نکلتا ہوں دس بس اتنا ٹائم لے کے کہ دو سنتے پڑھوں اس میں بھی بعض قاتل ایک تو جملے اتنے کوفت والے آخری میٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جانے لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الیمان یہ سب سے لوز درجہ ہے تو ہم تو ہیں بھئی حسین نہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں گے اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ زید میں نہ آ جائے تو اس لیے پھر بہتر یہ کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے میں کسی کو یہ مشہور نہیں دیتا آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں آپ کے اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا میرے ذرا کرنے سے ذرا میں آپ کو پتا ہے نا پھر ایک جو ہیں وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں انورٹڈ کامز میں تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے تو میں جو او دیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبہ تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہان لکھی گیا کیونکہ جو سفید داڑیوں والے ہیں ان کے ساتھ کامز کا مولوی بتمیزی نہیں کرتے سن لیتے ہیں بعد مان بھی لیتے ہیں ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں میں تو ویسی کرنے جو کہا نہیں ہوں اور آپ لوگ بھی آپ میں سے بھی اکثر وہ کوئی بات کریں وہ کہتے ہیں پتہ لگے کہ کڑی سٹیشن دو بھوڑے یہ جو چھوڑ دیں جناب جہاں بھی آپ یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہے سائی وال میں وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نہ یعنی درس دے رہے تھے تو زیرہ اب جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہے کوئی حدیث کوئی ریفرنس اور یہ وہ تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آٹھ کے زمانے میں اور ساتھ اس کی گلتی سے اس کے موہ سے نکل جائے یہ مارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دے بس یہ بولنے کی دیر ہے اور لگتا ہے منہوں نے پتہ لگیا تو کڑے سٹیشن تو بول رہا ہے تو انہینین نے سننا ہے جس مرضی سٹیشن سے کوئی بول رہا ہے ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں مجھے کوئی شخص آگے کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا میں قرآن کھول کے پڑھوں گا تو ریفرنس کو فالو کروں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا پوچھا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہے تو پوچھانا یہ ضروری ہے تو پوچھائیں جزاکہ علی بھی اگلا سوال ہے جامع ترمزی کی حدیث نمبر 254 میں چھے طرح کے لوگوں پر لانت کی گئی ہے پلیز اس حدیث کی شرح اپنے الفاظ میں فرما دیں کیونکہ علماء حضرات اس طرح کی باتوں پر کاؤنٹر کوئسٹن کرنے کی وجہ سے فوراں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور فوراں گستاخ بول دیتے ہیں آہا تو سب سے پہلے تو پھر علماء سے اعلان برات کریں نا اور ایک بار جھوم کے کہیں نا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ بائی چانس میرے پاس مشکات کی پہلے جلد پڑی ہوئی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ میں نے کافی طفعہ بیان کی ہے لیکن کبھی میں نے اس کو اس طرح ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا یہ جو کہ اب سوال آ گیا ہے تو میں یہ جناب تقدیر والے چپٹر میں نا مشکات میں 109 ہے یہ حدیث یہ حدیث جو ہے جی وہ ترمزی میں 2154 ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور امام میں حاکم بھی لے کے آئے ہیں نے بھی موافقت کیے شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھے قسم کے لوگوں پر میں نے لانت کی اور اللہ نے بھی لانت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یعنی اللہ کی بھی لانت ہے اور نبی کی بھی لانت ہے اور یہ لانت قبول شدہ لانت ہے استغفر اللہ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے صحیح اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے اگر کوئی اضافہ سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گڑی گی ہیں تو کوئی آیت گڑے گا نہیں وہ تو قرآن پاک میں واضح ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْ لَذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذِّكْر یا دھیانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی افادت کرنے والے ہیں وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہ ہی ہے جو صورت الحجرات کے اندر آیا ہے وہ اضافہ کیا ہے صورت الحجرات کی جو شروع کی آیات ہے نا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر چھبیس کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے وَتَّقُوا اللَّهُ اللہ کا تقویہ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو کیا مطلب کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو بدات جاری نہ کرو کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اِيَّكَ نَعْبُدُو وَإِيَّكَ نَسْتَعِنَ آیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تُجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ظاہری اس باب کا ذکر نہیں ہے وہ تو جائز ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْوِ وَالْعُدْوَانِ یہ دعا والا معاملہ ہے لیکن کیا کرتے ہیں یہ اُدھر تو لکھتے تھے نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع جس کو میں کہتا ہوں شرع شر پھیلارے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں حدیث میں تو یہ یوں کہتے ہیں پیچھے تو نبی الاسلام ہی ہے اللہ بھی پیچھے نبی بھی پیچھے اگے تو اسی بابے ان کو بیک فوٹ پہ کر دیا ہے پیچھے اللہ رسول کوئی نہیں ہے ان کے ان کے پیچھے شیعتین ہے تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہودوں نصارہ میں ہوئی تھی اگلے لوگوں میں قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہودوں نصارہ ہے آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے یہودوں نصارہ کی جتنی خرابیاں قرآن اور سنت میں آئی ہیں وہ سب کی سب اس امت میں منوان پوری ہوں گی اجتماعی طور پر اس سے مراد فیشن نہیں ہے کیونکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے غزبہ ہنیل کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور راستے میں ایک درخت آیا جہاں مشرقین عرب اپنے جنگ میں فتح پانے کے لیے اس کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے فتح ہو جاتی ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں ہم بھی اس پہ تبرک کے لیے تلواریں لٹکائیں وہ ذاتِ انوات اسے کہا جاتا تھا اور میں سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ کتنی بڑی بات تم نے کر دی اس میں محضوف تھا عمّا یو شرکون اس شرک سے یہ بات کی تم نے اور تم نے تو وہی بات کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں ہم اس پہ اتقاف کریں یعنی اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے سورة العراف آیت نمبر 138 حضور نے تلاوت کی آپ نے فرمایا تم نے تو وہی کام کیا ہے انہوں نے بچڑے کو خدا بنائے تھا تم کہہ رہے درخت مقرر کر دیں حالانکہ درخت انہوں نے عبادت کے لیے مقرر نہیں کروانا تھا صرف برکت کے لیے اور آج بھی آپ کی امت جو ہے نا وہ ٹاکیاں باندھ رہی درختوں پر کام افیر بھی چکے رکھے ہیں وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں کیونکہ یہاں پہ بریلوی مولوی کہتے ہیں اگلوں سے مراد فیشن ہے فیشن نہیں سر اس حدیث کا شانے نزول کہہ لیں یا مقام فرمان ترمزی میں موجود ہے ایک شرکی ایکٹیویٹی پہ آپ نے فرمایا تھا اب آپ ادھر آ جائیں قرآن کا ٹیکس تو اللہ نے محفوظ کیا تھا لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گز گیا اتنی تفسیریں لکھے مار گئے ہیں بابوں کو پکارتے ہیں حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے تو یہ کتاب اللہ میں اضافہ اور تعریف کرنے والے ہیں میں خیر اس ٹاپک پہ صرف ایک اسے پہ ہی نہ ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں اتنی کافی ہے دوسرا ہے جی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا یعنی امت میں دو فرقیں قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کچھ میں ہم میرا کوئی اختیار نہیں یعنی میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی رنگت اپنا جسم ڈیل ڈول اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کی لیند یہ سب اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے ہاں نیک عمال جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں چوز کر سکتا ہوں اس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو نہ شکری کی روش اختیار کرو خواہ جو شکر گزاری کی روش تو تقدیر میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا آپ اس کے پواند ہیں شاکلہ جسے کہا جاتا ہے اور باقی چیزیں آپ کے اختیار میں تو تقدیر کا انکار کرنے والا بھی وہ تو ابودود میں حدیث ہیں میری امت کے مجوس ہیں مر جائیں جنازہ نہ پڑو اور بیمار ہو جائیں اعادت نہ کرو جو تقدیر کے منکر ہیں اور صحیح مستعی میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں جو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے یعنی اچھائی اور برائی تکلیف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں اللہ نے یہ تقدیر میں چیزیں لکھی مئی ہیں جس طریقے سے وہ ایکزیکیوٹ ہونی ہیں کرتا ہے انسان ضرور خود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علمیں پہلے سے ہیں طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ضریل کرتے اے وجہ جا جیدی شرعہ نہیں کرتے تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس عمت پہ کون مسلط ہوا ہے صحیح اس بجے سے سر وہ گساہی کا فتفہ لگاتے ہیں طاقت سے اس عمت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چپٹر کلوز کر چکے ہیں فائل بی لکھ کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے چار ازار آٹھ سو ستائیس ویسے تو فلبدی میں ایک گھنٹہ اس میں بولتا جاؤں گا فور ایٹ ٹو سیون کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی وفا سے چار سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور سلح حسن کے اس اہد کو توڑ دیا کہ امت کو شروع کے حوالے کریں گے انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیطر مفاد میں اوئی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں اوئی ہے کام اوئی ہے تو امت کے وسیطر مفاد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں یہ پوری پھر عدیث سننے سائی القبرہ میں مستغلی علاقے میں ملتی ہے جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا دیکھو کہ ڈیوڈی کارنی کرائی تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بی نبی بکر اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرہ میر المومنین کیسر و کسرہ کی طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں یہ کیسر و کسرہ کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے ابو بکر اور عمر تو آپس میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے میرٹ کے اوپر بنے تھے انہوں نے کہا پھڑو انہوں گرفتار کرو امت کے وسیطر مفاد میں تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے اس وقت کا مسکر میں اتنی یاد تھی کہ حضرت عائشہ کا لوگ رگارڈ کرتے تھے لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اس نے باہر سے کہا ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی کہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر کے مٹی ہوں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں تم مجھے سناتے ہو وہ کہانیاں ہیں یہ کافر تو ہی تھا نا وہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی پھر حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا انہوں نے کہا اس گت خاموش ہو جا آل عبی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے میری برات کے لیے سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئی تھی جو مجھ پہ تومت لگی تھی البتہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا فرمایا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت اور تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے جو دو انہیں فکی بھی لینا اممہ عائشہ کو انہوں پھر چپ کر گیا ٹھنڈا ہو گیا فکی ملے تو بات تو انہوں پتا ہے لوگ ادو بھی چپ کر جائے کر دیں فکی دینا اممہ جیدی بھی سنت ہے بڑی وڈی پھکی دیتی انہوں نے تو سر طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا اور موزز کو زلیل بنانے والا تو پھر دیکھ لیں جزید نے جو کچھ کیا ہے سب سے موزز لوگ اہلِ بیعت تھے ان پہ کیا ظلم ڈھائے اور وہ آج تک امت کو پھر اکٹھا نہیں ہونے دیتے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ جو نمازوں میں اللہم صلی اللہ معلی علی محمد پڑھتے رہے لیکن آلِ محمد زبا کر دی کافر مار دیتے تو اتنا غم نہ ہوتا مسلمانوں نے مارا اسلام کے نام کے پر تو بارل فائی بی پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل دے گا یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں ایسے شخص کو موزز بنائے جسے اللہ نے زلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو زلیل کرے جس کو اللہ نے موزز کیا تو اس کی آپ کو آلِ امیہ اور آلِ باست دونوں اس کی پریکٹیکل مثال اس کے بعد ہے اللہ کے حرم کی بیرمتی کرنے والا سر یہ بھی فائی بی میں لکھا ہے اللہ کے حرم کی بیرمتی ہم نے تو اپنی زندگی میں ہوتے کوئی نہیں دیکھی ہے سوائے ایک وہ سعودیہ میں جو واقعہ ہوا تھا جو پاکستانی فوج گئی تھی اور وہ قبضہ اور انہیں کر لیا ہوا تھا ادر وائز تاریخ اسلام میں تو یزید نے سب سے پہلے مہنجنیک سے جو ہے وہ پتھر برسائے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے غلافِ کعبہ بھی جل گیا اور حضرت اسمیل علیہ السلام کے وہ جو قربانی کے لیے جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ سر وہ پچھلے ساڑھے تین ہزار سال سے خان کعبہ کے دروازے پہ لٹکے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے جی ٹھیک ہے تو پھر مدینہ شریف کے ساتھ چونکہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہل مدینہ نراز ہو گئے تھے انہوں نے جزید کی بیعت توڑ دی تھی سر وہ بریلوی دیو بندی آل عدیس شیعہ نہیں تھے وہ یا صحابہ تھے یا تابین تھے اس پہ میرا علی علیہ السلام نکوی صاحب کے ساتھ کوئی چھ گھنٹے کی نشیست ہے ون ففٹی سیون اے اور بی کربلا اور محرم سنی شیئر کنفلکٹ پہ سو سوالات جس کے کلپس ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں بلکہ وہ تو فیض جاری ہے اور آئے دن وہ تازہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اس کا کلپ کارڈ کے چڑھا دیتا ہے کبھی کوئی چڑھا دیتا ہے تو ان لوگوں نے مکہ کی حرمت کو پامال کیا اس کے بعد جب اہل مدینہ نے بیعت توڑی تو مدینہ کے اوپر چڑھائی کی واقعہ حرہ کہتے ہیں جس کے اندر جو ظلم ہوا یعنی وہ بیان کرنے سے زبان کامتی ہے تو یہ اللہ کے حرم کی بحرمتی ان لوگوں نے بھی کی اس کے بعد آخری چیز تو آپ دیکھ لیں پھر اس کی تو آپ نے خود ہی اب تفسیر کرنی ہے میری اولاد کی بحرمتی کرنے والا یہ پانچویں چیز ہے اولاد کی بحرمتی کس نے کی ہے آل احمیہ نے وہ فائی بیر سیچ پر پڑھ لیں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں میں اتنا کچھ بول چکوں کہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور پتہ لگے کہ لوگ کیوں کوئی تیار پہنے نہیں گوئے دیشارہ کرنے ہستے کیونکہ اب دیدیس ہی انہوں نے گاٹے فیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی معزز کو زلیل اور زلیل کو معزز کرنے والا اللہ کے حرم کی بحرمتی کرنے والا میری اولاد کی بحرمتی کرنے والا اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا سنت کو ترک کرنا حکیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے یہ سنت کو بدل کے بدل جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے تو وہ بھی آل امیہ نے کیا ممبروں پر سب و شتم کر رہا ہے سیدن علی کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دیں تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ازدین کی ادر وائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا یا سیدن علی کے دور کے اندر کچھ ریفارمز ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ سٹیبل ہوا یہ معاملہ تو سر یہ وجہ تھی اس ایک حدیث کی تفسیر پہ نے موٹا موٹا آپ کو عدیث پڑھ کے بتا دی اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں سنت کے معاملے میں میں تھوڑا سا بتا دوں ان سنتوں سے مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو نفلی باتیں ہیں یعنی اب یہ جو بارہ سنتیں موقتہ چھوڑنے والا کوئی اس میں لانتی نہیں ہوگا وہ تو اللہ کے نبی نے خود مشروع نہیں کی ہے سنت کو حقیر سمجھنا اور ایسی مشروع سنت کا مزاق اڑانا یعنی مہدسین نے اس کی شرح کی ہے جب نبی علیہ السلام خود چھوڑ دیتے تھے ایک چیز تو ظاہر ہے کہ وہ پھر امت کو انہوں نے بتا دی یعنی کونسی چیزیں مشروع ہیں کونسی چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کے طور پر بھی کچھ تھی مثلا تیمت پہننا ایک بندہ تیمت نہیں پہنتا تو اب اس کو لانتی تو نہیں ہم کہیں گے کچھ آپ کی مبارک عادتیں تھی کچھ آپ علیہ السلام نے اس کو دین کے طور پر تعلیم کیا لیکن کمپلسری نہیں کیا کچھ چیزوں کو کمپلسری کر دیا جیسے میں آپ کو بتا دوں بخاری مسلم حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں رنگتے ہیں نہیں تم داڑیاں رنگو ٹھیک ہے اس حدیث کے زیری الفاظ سے تو لگتا ہے جو سفید داڑی کو رنگ نہ کرے سرخ مہدی وغیرہ لگا کے تو وہ تو یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے لیکن اسی حدیث کے راوی حضرت جعبہ بن عبداللہ بھی ہیں اور سیدنا علی بھی ہیں اور ان دونوں کی اپنی سفید داڑیاں تھی تو اس سے پھر مہدسین نے کہا کہ اگر سعابی خود عمل نہیں کر رہا مراد یہ ہے کہ یہ سرخ داڑی کی صرف ترغیب ہے اگر کوئی سفید بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یہ جو ترغیب ہے یہ ایک افضلیت کے طور پہ ہے کمپلشن کے طور پہ نہیں ہے ٹھیک ہوگی جزاں علی بھی اگلا سوال ہے سورہ الوقرہ کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی وہ کلمات کیا تھے تاکہ ہم بھی سیکھ لیں سیکھ کر توبہ کر لیں وہ اگر آپ نے وہ کلمات سیکھنے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں جس کے بغیرہ آپ کی تسلیل نہیں ہونی تو وہ پھر کہانییں یہ ہیں وہ المستدلل حاکم میں ایک روایت ہے جس کے اندر یعنی ایک کذاب راوی موجود ہے میرے ایک یوٹیوب کے پر کلپ بھی ہے کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ ایک کمزور روایت ہے مستدلل حاکم کے اندر امام زابی نے اس لیے اس کے پر بڑی گرفت کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم کس طرح جانتے ہو محمد کو انہوں نے کہا یا اللہ جب تم نے پیدا کیا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ یا عرش پہ یہ نام لکھا دیکھا تھا تو مجھے پتا چل گیا مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا یعنی purpose of creation of universe اتنی بڑی چیز ہے سر وہ قرآن میں کوئی نہیں ہے اور ان روایتوں کے اندر ہے آپ اندازہ کریں قرآن میں تو آیا کہ ہم نے زندگی موت اور انسان کو پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِندَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تو جو روایتیں قرآن سے ٹکراری ہیں وہ اصول محدثین پر بھی کم زور ہوتی ہیں قرآن سے بھی ٹکراری ہیں تو قرآن میں قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ کم از کم آیا ہے اس میں سے ایک دفعہ سورہ بکرا میں بھی آیا ہے اور ایک دفعہ سورہ البکرا میں کے بعد سورہ العراف کے اندر بھی آیا اس کے بعد سورہ القحف کے اندر بھی آیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا سورہ سعود کے اندر بھی آیا سورہ العراف کے اندر نہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی بتا دی کلمات بھی وہ سننے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَهْ بِتُو بَعْدُكُمْ لِبَعْد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اباتہ قبول ہے لیکن اب زمین پہ تمہیں رہنا ہے وہ سزا والا پورشن تو رہے گا کہ زمین پہ اتارا جائے گا تمہیں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُنِ لَا حین اور تمہیں اس زمین کے اندر کچھ مکرر وقت کے لیے رہنا ہوگا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تمہیں موت آئے گی اور پھر کیامل دن ایلٹی میلٹی اسی سے اٹھائے جاؤ گے تو وہ دعا تھی رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہ کلمات ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ہیں اِذِنَا لَوْوِسَنَ سر اوہ دھگواچے ہو اے قرآن دے اندر میں اللہ تعالیٰ نے سات دفعہ ایک واقعہ بیان کی ہے ان میں سے ایک جگہ دعا بھی بتا دی ہے تو کسی جگہ وہ والی دعا بھی آ جاتی تو وہ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے ان کی تسلی میں کروا دیتا ہوں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الاسطس کا چپٹر میں ون زیرو ون زیرو دس و دس سیدنا عمر نبی الاسلام کی وفات کے بعد انہس ابن مالک کہتے ہیں ان کے دورے خلافت کے اندر کہت سالی ہوئی تو نبی الاسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں نواز پڑھی اور اس کے بعد کہا اے اللہ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكُ بے شک ہم تیری طرف توصل کرتے تھے بِنَبِی جی نا اپنے نبی کے ذریعے اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب نبی الاسلام تو ظاہرہ دنیا سے چلے گیا ہم ان کو فیزیکلی تو نہیں پریزنٹ کر سکتے ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے یہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں وسیلہ سے مراد ہے وہ دعا کریں گے نیک بندے سے دعا کروانا تو انہس ابنے مالک کہتے ہیں وہ جتنی بار کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں دنیا میں آپ اس سے جا کے دعا کروائیں باقی وسیلہ اور توصل کے صحیح حکام و مسائل پر میرا 43 نمبر مسئلہ ہے جس میں میں نے چھے وسیلے بتائیں ہیں پانچ کتاب و سنت سے ثابت ہیں ایک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ یہی ہے یا اللہ تنفلانے دا واسطہ تنفلانے دا واسطہ ایک ہوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ہیں قرآن پاک میں تو آیا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو یہ نہیں کہ نماز کی برکت سے اللہ سے مانگو جو بخاری مسئلہ میں کہ تین لوگ غار میں پہنس گئے تھے سب نے اپنے اپنے عمال کا وسیلہ پیش کیا تو نیک عمال کا وسیلہ ہے اس کے بعد اللہ کی اسماء سورة العراف میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جو ہم پکارتے ہیں بسم اللہ اللہ ذی لا یضر معسمہ شیون فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اعوذ بکلمات اللہ تام مات من شر ما خلق یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا تیسرا وسیلہ اللہ نے بتا دیا نیک مندے سے دعا کروانا چوتھا ایک مقام وسیلہ بھی ہے جنت میں جو نبی علیہ السلام کو ملے گا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو ازان کا جواب دے دروش ہی پڑے اور پھر اللہ سے میرے لئے دعا مانگے تو میں کیا ملدین میری شفاعت اس کے لئے الار ہو جائے گی یہ بھی وسیلہ ہے اسی طریقے سے پانچمہ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیح تبرکات ہیں صحیح تبرکات وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ صاحب اکرام آپ کے کرتے کا دھوون آپ کے بالوں کا دھوون شفاعت کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈریکٹ تبرکات جالی نہیں نلائن شریف جو منصوب ہیں کنفرم نہیں ہے بادشاہی مسجد میں تھے وہ چوری ہوئے میں بھی گیارہ سال ہو گئے ہیں وہ ہون نہیں چوری ہوئے ہیں اور سار ہون اس نے چیف جسٹس نے آز خود نوٹس لیا وہاں نے پوری خبر سنی ہے نا ویڈیو میں وہ بندہ آیا آر پین آوا نا اور اس نے کہا کہ جی شکر ہے چیف جسٹس آم نے آز خود نوٹس لیا ہے سار دس گیارہ سال ہو گئے ہیں وہ یہ پریٹیشنس لے کے چال رہا تھا لیکن اس کو کوئی ظاہرہ ساری کہتے ہیں مٹی پاو مٹی پاو تو چیف جسٹس نے یعنی اس کی خبر لی وہ بہت پرانی بات ہے اب بھی نہیں چوری ہوئے ورنہ تو وہ دوبارہ بھی خبر آتی نا دوبارہ آئی کو خبر ورنہ تو روزانہ ٹکر چال رہے ہون دے کہ ہاں جی انہیں بندے پھڑ لینے وہ گیارہ سال ہو گئے ہیں اس نے صرف نوٹس لیا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بخشی جب اسی میں ہی ہو جانی ہے اور چیف جسٹس صاحب انہوں نے کہاں نکراتی ہو نہیں ہے کہ سر تو آڑی بخشی سیوے نہ ہو جانی ہے تو اسی نوٹس لے لے تو چیف جسٹس صاحب جیسا ایک پڑا لکھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پرشان اوپتن انہالین شریف کی سال میں ہوں گے وہ جس نے بھی اٹھائے نا بھرمتی کے لیے اٹھائے ٹھیک ہے اگر وہ ہے بھی تھے نبیل اسلام کے دوسرا وہ کوئی اس طرح کی زندہ چیز ہے جو کس حال میں ہوگی کوئی بھوکا پیاسا کسی نے رکھا ہوگا یعنی یہ ورڈک دیکھتے ہوئے بھی نہیں غور کرتے کہ یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجیننگ کروں میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں میں غوث کتب اور عبدال ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہے کہ نبیل اسلام کے نالائن شریف چوری ہو جائیں اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوئے محفوظ بھی تو میرے پہ اللہ کی لانت ہے اگر میں نبیل اسلام کے نالائن شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لاکے میڈیا میں پیش کر کے پوری قوم کو بھرلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لو لانت ہے کی نہیں میں کسی پہ نہیں کر رہا میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو اور میری بزرگی پہ بھی لانت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبیل اسلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈلیٹ نہ کروا سکوں تو لانت ہے میری بزرگی کے اوپر اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا اللہ نہیں کروائے گا سر اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے بھی دیکھا ہے اللہ نے تو کعبی کو پر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ لیکن آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو دعوی آ چکے آپ کا ہے اللہ کو تو دعوی آئی نہیں ہے کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی کوئی نہیں دعاؤں کا بھی بتا ہے آپ کو ہے اگر کوئی بسم اللہ اللہ علیہ در رو پڑھ کے خود کوبرہ سام کے آگے آت کرتا ہے پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے اسی لئے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت ناگہانی کا مطلب سمجھیں اگر ایک باندھا کہتا ہے میں نے عوض بھی کلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچوں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں ایسا تو نہیں ہوگا وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈلیٹ کروا سکوں نبی الاسلام کی سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہے یہ کہاں کے عشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کروا سکرے ہمیں تو اختیار ہوتا ہوں ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں ہم کہیں گے لانت ہماری بزرگی کے اوپر اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پر لانت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبی کے امام جو ہیں گستاخ رسول ہیں نجدی ہیں تو سر میرے اوپر لانت ہے انہیں ہر چیز دیں جیننگ ہوئے گی دوئے پاس سے کے اندر نہیں وہ جیسے شیخ عبدالغاز جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ روخ نہیں رکھی ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آیت ہے کیڑی دیس ہے کہ قبلہ روخ ٹوٹی رکھ نہیں ہے لوٹے دی دسو تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھزم کر دیا اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ روخ ہو گیا ظاہرہا لوٹے ہیں ساری سی مر رہا نا لوٹے نے کہا لاؤ جی منو ساڑھے لگے نے لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا ٹھیک ہے نا اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے پہلی نگاہ لوٹے تھے باج جان دی مرید تھے باج جان دا نا کیونکہ مقصد تو اچھی وہ جانا تھا سر یہ کہانی ہے ٹوٹلی کہانی ہے اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں اراک کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکا وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو جیلم کے پل کو سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آکے دہشت گردوں نے بم پھار دی ہیں اور بزرگ کی فاظت نہیں کر سکے وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی جن آپ سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے اچھا سمندر نے نہیں چڑھنے دیتے لیکن جو بارش ہون دیجے نا سارا گٹرہ پانی پورے کراچی کا آپ پتہ سیوری زیرو ہے وہ نیچی جگہ ہے نا سیوری نہیں بزرگانے کا بھو آ رہا سمندر روکے آپ بڑا کام کیتے ہیں چھوٹا کام ہونا بلو ہوئی نہیں رہا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام مندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو وہ اپنے گھار کی ڈیلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھار کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا سر گناگار سے گناگار لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کے ملے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائے نہ ہو تو وہ مالک مکانوں کے اندرے ہیں کرائے دارے تو کٹو جی ساڑے بچے خراب ہون گئے تو سارے بزرگان دے مزارات دے ہوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی دنیا دی بربادی دا بھی سارا سمان ہوتے بھی اکرے ہیں آپ ذرا وہ دیکھ لیں نا سریعام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا اکرارل حسن مجاہد ہے دیکھیں جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں دلیر آدمی ہے تو اس نے وہ سارا وہ کراچی علی مزار کا بھی کچھا چھٹا کھول دی ہے کہ ساری فیون یہ وہ تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں سہی طریقے سے کر رہے ہیں انہوں نے صرف باقی شہر کی ڈیوٹی کے اسمان نہیں ہے تو صرف آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں ہم کتنا اور آپ کا کریں خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹا ہے اس کے نبیل اسلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹا ہے جزاکم اللہ اس سوال جواب ہو گیا نا علی بھی اگلا سوال ہے کیا جسم یا کپڑوں سے کتا چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مثال اس طرح ہے کہ میں فجر کی نواز کے لیے جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں ایک کتا روزانہ میرے کپڑوں سے چھو جاتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے سنتا ہے لیکن زبان نہیں لگاتا ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ اس کتے کو فوراں سے پہلے پٹا ڈالیں سر اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھار لے جائیں حفاظت کے لیے پالیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمبایا کہ جو شخص شکار کے علاوہ اور گھار کی حفاظت کے علاوہ اگر کتا پالے تو روزانہ اس کے نام عمال سے ایک قرات عجر کم ہو جائے گا اور ایک بخاری مسلم کے عرفات ہیں دو قرات اور ایک قرات اہد پہاڑ کے برابر ہے ان دو وجوہ کی بنا پر یعنی گھر کی حفاظت کے لیے اور شکاری وہ جو صورت المائدہ میں آتا ہے شکاری جو کتے آپ نے سکھائے ہوئے ہوں وہ شکار تو یہ جائز ہے تو سر اتنا کر کوئی پیار آپ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کتے کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لیں ٹھیک ہے صدار ہے ظاہر ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو حفاظت بھی کرے گا ویسے تو آج کل ایک مارڈرن کتے گھروں نے بنا آتی ہیں جن کو نہ کوئی زیر دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیسیٹ بھی نہیں ہوں گے صحیح ٹھیک ہے جو چیز ہے اسی طریقے سے بیان کریں گے آپ کے جو یہ کتے تو مطلب وہ چوری پکڑانے کے لیے کتے لاتے ہیں تو وہ جا کے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اس پہ بھی قرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پروگرام کیا ہے کہ یہ کتوں کے تیس تیس چالیس چالیس آرپے لیتے ہیں اور غریب لوگوں کے پر کتے چڑ جاتے ہیں وہ تو آپ کے کتے جناب دھوکہ کھاتے ہیں لیکن یہ گھروں نے یہ کتے بنا دی ہیں سر آپ کو تھا لنڈن الون لنڈن میں ایک لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے بھی یہاں پہ سیف سی ٹی بنایا تھے ہمارے ایکس انٹینئر منسٹر نے اسلامباد کے اندر ان کی بیٹرییں تک لوگ اتار کے لے گئے آپ اندازہ کریں یہ جو اس کتے کی طرف آئیں وہ کتہ اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پہ زبان فیزیکلی ٹیچ کرتا ہے تو وہ عصہ تو ناپاک ہو جائے گا اگر وہ صرف سونگتا ہے جیسے انہوں نے لکھا کہ وہ سونگتا ہے ایسے ہی یا کپڑے کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے تھوک اس کا کتے کا ناپاک ہے اگر تھوکے گا وہ ناپاک ہوگا باقی جسم کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے ہیں شوکیاں پالے کی تو نہیں افاظت کیلئے اگر پالے میں تو ہم کسی پر فتما نہیں لگاتے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہے تو وہ بھی اپنے پھر کپڑے لاتا رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے اور تھوڑی سی احمد کریں اگر وہ آپ سے اتنی لادیاں کر رہا ہے تو آپ ایک ڈنڈہ ہی رکھ لیں ڈنڈہ پی رہا ہے ایک دفعہ اس کا لاد نکال دیں بلکہ بڑا ڈنڈہ اٹھا لیں کیونکہ سب بڑا ڈنڈہ بھی اٹھایا ہو تو ویسی نہیں نزدیک آتا میرے حال ایک بر تجربہ کریں وہ بڑے والا ڈنڈہ اٹھائیں دو تیمہ کھڑکا کھڑکا کے چلیں تو پھر اس دن چیک کریں کہ وہ آپ سے لاد کرتا ہے تو تھوڑی سی انجیننگ بھی کر دو فرقہ انفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتہ اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز بلکل درست ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے عداب بھی لکھے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ستنجے کی اٹھانویں سنتیں اور عداب تو کتہ اٹھانے کی عداب بھی انہوں نے لکھے ہیں اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے سنتیں اور عداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی باقی سارے بابیان دیں عداب ہو پڑ گئے تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں توریہ کر لیتے ہیں تو کتہ اٹھانے کے عداب تو فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتہ اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑے دیکھو کڑی وڈی کارنی ہے تو اس کے موں کو مان لیں گے کہ آپ اس زبان نماز دیں کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے لا پاک تو نماز دیں آپ کو پھر دوبارہ لٹھا نہیں پڑ جائے گی اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے بچے کے ساتھ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کی سپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام اپنی بیٹی امامہ لوگ بیسے امامہ پڑھتے ہیں امامہ نہیں حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ نواسی امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور سر اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے سیدنا حسن حسین سجدے کی آلت میں آپ کی پیٹ پہ چڑ جاتے ہیں آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سیٹ پہ رکھتے اور جب آپ تشہود بیٹھتے پھر دوبارہ گول میں بٹھا لیتے مصنع دیام میں نے کربلہ علیہ وسلم پر میں اندیسیں ڈالی ہیں نبی الاسلام نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا یہاں پہ لوگ اتنے فنیٹک ہیں صحیح بخاری میں ادیس موجود ہے نبی الاسلام اپنے بچوں کو نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا تو آپ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اللہ نے ہی اولاد کی بیوی کی بچوں کی ماں باپ کی محبت ڈالی ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے مجھے ابھی سوال بھی تھوڑے در پہلے پوچھ رہے تھے اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو تو جائز ہی ہے تو سر کتے نے اگر زبان ماری ہے تو ناپاک ہے موں کو بند کے آپ کسی ایفی مسجد میں لے کہ اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں یقینا تو پھر وہ جب پوچھے تو ان کو کہے یہ فتاوہ علمگیری میں لکھا ہوئے تو ہم تو اسی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں بچا اٹھاؤں گا تو نماز میری فاسد ہے تو وہ بہتر ویسے یہی ہے کہ وہ کتا اٹھائیں اور ایک وار جناب انہوں نے مسئلہ سمجھا دے فیزیکلی مسئلہ سمجھا دے انہوں نے کہ اے مسئلہ دے صحیح کہتا ہے نا بزرگ عمال کر کے بتایا کرتے تھے وہ خود نمونہ ہوتے تھے تو آپ خود فقہ عدوی کا نمونہ بن کے ان کو بتایا اگلا سوال علی بھئی صحیح بہاری اور صحیح مسلم لکھے جانے سے پہلے عام مسلمان کن بک سے استفادہ کیا کرتے تھے اگر آرڈی کتابیں تھی تو پھر ان دو کتابوں کی ضرورت کیوں پیش آئی سر بہاری مسلموں سے تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلا کرتے تھے اس سے پہلے وہ واقعی بزرگ اس قابل تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے کھانڈ پین لگ جائے گا نا سر توسی بھی پھر تین بریازمتیں کو مت کیتی ہے نا آج توسی کہنے ہو جی نا آپ امریکہ یہ بدماشی کر رہے ہیں سر توسی تے اس تو وڈی کیتی ہے امریکہ نے تہلے سو سال بھی نہیں ہوئے بدماشی کر دیا امریکہ اگر سوپر پاور صحیح مانوں میں بن ہے تو رشیہ کے ٹوٹنے کے بعد ہی بن ہے جی اگر آپ وہ نائنٹین فورٹی فائیو سے بھی لے لیں جب اس نے ہیروشیما اور ناگس آگی پہ بم پھینکے تھے تو سر ابھی بیس سو پنتالیس سو سال تو نہیں ہوئے امریکہ کو اور آپ نے سات آٹھ سو سال تک سر اکیلے پاور انجائے کی ہے بری دنیا میں کسی نے انہیں چھڑیا نہ کوئی نماز چھڑی ہے نہ کوئی پراہ چھڑی ہے وہ کہتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر نے کبھی نماز قضاء نہیں کی پراہ بھی نہیں کوئی چھڑیا سارے مروا کے قبضہ کر لیا باپ کو بھی جیل میں ڈروا دیا لیکن پھر بار ایک ادھا سی کانی اکنا آنا سی ٹوپیاں بنابنا کے گزر بسر کرتے تھے وہ کڈی سادگی ہے سر اور یہ اسی دریقے سے ہمارے ایک جیل میں پیر صاحب ہوا کرتے تھے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں انہوں نے بی ایم ڈبلیو گاڑی رکھی بھی تھی سر اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلتے تھے ان کے ہاتھ میں مسواگ ہوتی تھی اوپر کرتہ سفید اور نیچے تیمت لوگ ہیں سر کتنے سادہ ہیں دیکھو توتی پائی ہے اوہ بی ایم ڈبلیو توتی پیچھے چھوپ جانتی سی کڈی خطرناک شہب ہے کہ توتی پیچھے پوری بی ایم ڈبلیو ایک کروڑ دی گڑی چھوپ گئی وہ گاڑی کی سادگی کی بولی گئے کہ یہ گاڑی میں کہتا ہے کڈے سادہ نے دیکھو کنے سادہ نے ٹھیک ہے تو سارے توتیس بھی پالا گڑی آ جائے توتی ہے نا علی گڑی آن دیئے نے تھے آہا گدے پہ بیٹھ کیا تھا وہ بس یہ یعنی کہانی ہیں اچھے تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جو بک سے صحیح ہاں تو وہ کہاں سے کہاں بات چلی گی تو لوگ سعبہ سے تابعین نے سیکھا تابعین سے تابعین نے اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا عملی تواتر اجماع اور سنت سے اس زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں پہلی روی ایس پہ کتاب جو اسٹیبلش ہے نا وہ الموتہ امام مالک ہے جو آپ سمجھ لیں امام مالک جو ہیں وہ سیابی تو نہیں ہے نا تابعین تبع تابعین تابعین کی صحبت کی ہوئی ہے رون ہے اور اس کے بعد المصنف ابن عبی شہبہ المصنف عبد الرزا اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں لیکن اوبرالے ایک کتابیں لکھی گئیں اور چونکہ زیادہ زمانہ گزرا نہیں تھا جس طرح آج دیکھیں ہمارے ٹی وی آنکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ بنا ہی تھی محمد علی جنہ نے لیکن ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگایا تو ان کا ابھی تک فتنہ دبا ہوا ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن یہ زمانہ تھوڑا اور آگے جائے گا جب دو رائے پیدا ہونے شروع ہوں گی نا پھر ضرورت پڑھ جائے گی کہ ایتھینٹک لوگ کتابیں لکھ کے ان چیزوں کو محفوظ کریں جس طرح کئی لوگوں نے سکوتے ڈھاکا کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس طرح سے باقی ایشیوز پر لکھ کے اس کو تاریخ کو محفوظ کیا ہے اس طرح امام بخاری امام مسلم نے محسوس کیا کہ بھئی اب عملی تواتر زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ اتنی سلطنت پھیل رہی ہے اور لوگ ہر جگہ اپنی اپنی بدات کو بھی سنت کا نام دیں گے لہٰذا ہم جو صحابہ کا جو نالج جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا اس کو ریٹن فارم میں لے ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھیں اور امت کو ایسی قبولیت اللہ تعالی نے ان کتابوں کو دی ہے کہ سر آج چاہے کو ہنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حملی ہے چاہے اہلِ دیس ہے اب وہ بخاری مسلم کوئی اتھینٹک مانتا ہے عمل کرے نہ کرے لدہ بات ہے لیکن وہ کہتا ہے قرآن کے بعد یہ کتابیں ہیں تو ان سے پہلے بھی کتابیں تھی لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا عملی تواتر جسنا اب بھی کئی چیزیں ہم کتابوں سے نہیں سیکھتے یعنی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں ازان دینی ہے اس کے لئے ہمیں یعنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عملی تواتر سے چل رہا ہے آج یہ ساری کتابیں دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان کملے کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں گے یہ جماع ہے آج یہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے مردے کا جنازہ پڑھ کے کفن میں اسے قبلہ رخ قبر خود کے ہی دفنائیں گے کیونکہ عملی تواتر اجماع سے چل رہا ہے آج یہ ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان وضو اسی طریقے سے کریں گے چار ازا کو دھونے والا مسئل ہے اس میں پاؤں کے مسئل کا اختلاف ہے وہ دونوں طرف ہے اہل سنت کے ہاں بھی اکرما جو تھے نا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اب وہ پاؤں پہ کبھی دھوتے تھے کبھی مسہ بھی کر لیتے تھے یعنی یہ کوئی اتنا کرٹیکل ایشو نہیں ہے کہ اس کو جگڑا بنایا جائے المصنب اپنی شاہبہ میں سائی سنت سے موجود ہے تو وضو اسی طریقے سے چلے گا فجر کے دو فرض ہی پڑھیں گے لوگ زور کے چار ہی پڑھیں گے اور سترہ رکھتے ہی دن رات میں پڑھیں گے اور جو انفی ہیں وہ عشاء کی کلیس سترہ رکھتے ہیں جو عمرضی کرتے رہے آپ تو ابھی تو آپ ان کو کتابیں دکھاتے ہیں کتابوں کا فائدہ ہوا ہے کہ کم از کم جو نئی نئی بیدات بننی تھی وہ رک گئے یعنی بارہ سو سال پہلے اگر میں آپ کو ایک چھلانگ میں بارہ سو سال پہلے کے زمانے میں پوچھا دوں اس زمانے میں جو دین تھا وہ زیادہ پیور تھا یا آڈ پیور ہے تو اس چھلانگ کو کرنے کے لیے آپ کو کتابوں میں جانا پڑے گا بابوں میں نہیں سر پنجاب میں رائیوینڈ کے میں جو بزرگ ہیں ان کا میں چکے اترام کرتا ہوں میں بابین لفظ نہیں استعمال کرتا وہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے اور یہاں کے جو دیوبندی ہیں فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں نے جاری کیا وہاں کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں جاری کیا اور بریلوی جب نماز جنازہ کے بعد کراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے وہ ان کے بزرگوں نے جاری کیا ہے اپنے اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے تو یہ اللہ کے شکر ہے کتابوں میں دین ہے ٹھیک ہوگی جزار پولا علی بھی اگلا سوال ہے بلکہ گزارش ہے کہ علی بھی علماء کی باتوں کا جواب دیئے بغیر اپنی دعوت حق کو جاری رکھیں انشاءاللہ انکریب پوری امت جھوم جھوم کر یہ اعلان کرے گی نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں ہوں مسلم مسلم دیکھیں جی اللہ کے فضل سے ہم اسی ہی سٹیٹیجی کے اوپر چال رہے ہیں سر اگر اس سٹیٹیجی پہ نہ چال رہے ہوتے نا دوہزار دس مارچ کی بات ہے جب ہم نے نئی نی دعوت شروع کی تھی اس وقت تو چار پانچ بندی میرے پاس بیٹھتے تھے تو کوئی دو دھائی سو بریلوی جن میں کچھ علماء بھی تھے کچھ وہ کانوں میں مندریہ پہنے ہوئے بدماش جو ہوتے ہی صرف نعرے مارنے کے لیے دنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے یہاں مناظرے کے لیے آگئے تھے اسکیڈمی میں صحیح وہ تو اتنا جب راش ہوا تو ہمارے سامنے جو کہ صدر تھانے وہ فوراں خبر لیک ہوگی کہ یہاں تو مناظرہ ہونے لگا حالکہ ہم نے مناظرہ تو کبھی نہیں کیا تھا تو وہ ہمارے درس میں آئے وہ اس چیکر میں آئے تھے کہ وہ اپنا ایک مولوی لے کے آئے تھے وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے تو وہ درسی کتابیں ہوتی ہیں روپ ڈالنے کے لیے نا کہ جی ہم سے مناظرہ کریں مناظرہ کریں تو وہ ان ٹائم کے پر پولیس آگئی تو میں نے ان کو نہیں بلایا درس سن کے تو چلے جائیں گے کوئی مناظرے کا پلان نہیں رکھتے بل الٹی میٹی وہ معاملہ چھٹ گیا تو اس کے بعد سے ہم ذرا اتیاط کرتے ہیں کہ اس طریقے سے گیٹ سے ایسے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے ہیں صحیح عام آدمی کو اجازت ہے مولویوں کو اجازت نہیں ہے جائیں آپ کی اپنی پبلک آپ کریں کوئی مناظرہ نہیں کرتے علمی اختلاف کرتے ہیں حوالے دکھاتے ہیں سکرین پر ڈسپلی کر دیتے ہیں ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے وما علینا اللہ البلا تو اللہ کے فضل سے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ دعوت حق پہنچی ہے ان چیزوں پر ہم آلڈی عمل کر رہے ہیں علماء کے جواب میں نہیں دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ میرے خلاف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سیکنڈوں کلپ چڑھائے میں لیکن میرا ایک کلپ بھی ان کے خلاف نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ مشہوری کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ آج کل تو جو بھی کوئی نیا مندہ مارکیٹ میں اترتا ہے تو وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ رہا ہوتا ہے مجھے کیوں آپ ریپلائی دے رہے ہیں اپنے بزروں کو ریپلائی دیں میں نے مسئلہ 179 ریکارڈ کروایا تھا انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں میں نے اس میں بتایا تھا کہ میرے عقیدوں اور عمال میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا بتائیں جو مجھ سے پہلے دنیا میں ایگزیسٹ نہ کرتا ہو اگر میں رفل یدین کے اوپر تلقین کرتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے رفل یدین نہیں موجود تھا کتابوں میں بھی اور کیا لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اگر میں آل احمیہ کی بدماشیوں کے خلاف بولتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے لوگ نہیں بولتے تھے کوئی ایک مسئلہ بتائیں جو میں نے آ کے سٹارٹ کیا یہ لادہ بات ہے کہ مجھے جہاں سچائی ملتی ہے وہ ساری سچائیاں میں نے ایک جگہ اکٹھی کر لی ہے ٹھیک ہے کہ اس معاملے میں یہ بریلوی ٹھیک ہے اس معاملے میں دیوبندی ٹھیک ہے اب اقامت کے مسئلے میں میں نے بریلویوں کے حاک میں لیکچر رکارڈ کروا ہے کہ قدقامت اس صلاح پہ کھڑا ہونے کے اوپر یعنی صحابہ اکرام کا عمل تھا میں نے بخاری مسلم سے ترمزی سے ثابت کی ہے اب اس کی براہ سے جو ہے وہ دیوبندی الاندیس میرے خلاف ہوئے میں پھر دلیل دو ٹھیک ہے میں نے بریلوی اور شیعہ کی اس معاملے میں سپورٹ کی کہ ان کا موقف صحیح ہے توحید کے مسئلے میں میں یعالی مدد کے خلاف بولتا ہوں اور مولا علی کا سب سے بڑا سپائی میں ہوں اللہ کے فضل سے خدیرِ خم پہ کھڑا ہوں آج تک ٹھیک ہے جی اب مار ابن یاسر تو شہید ہو گئے ہیں تو ان کے ہم یعنی روحانی جانشین آج بھی اب مار ابن یاسر کی شکل میں الحمدللہ ہم دفاع کر رہے ہیں سیدن علی کا اہلِ بیعت کا تو ہر جگہ ہم جہاں تک نماز کا معاملہ ہے اس میں ہم اہلِ دیس کو سپورٹ کرتے ہیں توہید کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم کنفلکٹ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور نہ کریں گے اور ہم سے بھی لوگ نہ کہا کریں فلانے کلیپٹر آ دیا جواب دو فلان اور سب نہیں ہم اگر یہ کام کریں گے پھر ہم اپنی یہ دعوت یہ جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوئے اور لوگوں کی تو پانچ منٹ کی تقریر نہیں لوگ سنتے اور ہماری مجلس ایک ہفتے کے اندر چالیس پچاس ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں جو ڈائیڈے تین دن گھنٹے کی مجلس ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی رات کو پہلے آلی ووڈ کی فلم لگا کے سوتے تھے اب مجلس دیکھ کے سوتے ہیں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ تو سچائی ہے نا اور ایک دل کی آواز ہے وہ کہتے ہیں دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ ہی جا کے لینڈ کرتی ہے پھر دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز نہیں پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے پرواز مگر رکھتی ہے مگر رکھتی ہے مگر رکھتی ہے تو وہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اللہ کے وضل سے آندہ بھی جواب نہیں دیں گے البتہ جن لوگوں کی آرڈینس لاکھوں میں ہے وہ لوگ اگر فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں اس کو ہم اڈریس کر دیتے ہیں جیسے ڈاٹر زاکر نائک نے جزید کا مسئلہ اٹھایا تو سر اس نے اٹھایا نا میں تو جواب دے رہوں اسی طریقے سے کچھ اور علماء اٹھاتے ہیں جن کی پبلک زیادہ ہے آڈینس ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ آر لیڈی مشہور ہیں اپنے ہلکہ اثر میں ہم ان کی پبلک تک بات پہنچائیں کہ یہ کہانی ہے انہوں نے آپ کو غلط بات بتائی ہے صحیح ہے نا نا اس نام سے ایک کلیپ چڑھنا ہے آپ نے انتظار کرنا ہے اس کلیپ کا صحیح ٹھیک ہے ابھی ازان شاہ شروع ہونے والی ہیں تو ازان شاہ کا وقفہ کر لیتے ہیں ابھی سوال پڑھے ہوئے ہیں کافی سارے پانچھے سوال ہے نہیں چلا پھر اس کو میرا اگلی بار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں کتابا سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھیوں تک وچانے کی توفیق اطاف فرمائے امین اشہدوا اللہ ایلہ الان تاستغفرجو وعتوبو الائک وما علیدہ الا البلاع المبین جزاکم اللہ خیر و احسانا جزاکم